اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عطائهم وعطائلہ من یوم عذابتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام هيہاتا هيہاتا يا ابن عباس ان القوم لن يترکوني وانهم يترکونني این كنتو حتى ابائئهم قرحاً ويقتلوني واللہ انهم لن يعتدون علی کہ ما اعتدت اليہودو فی یوم السبت وانی مادن فی امر رسول اللہ حیثو امرنی واننا للہ واننا الیہ راجعون سلوات پڑیئے محمد وعالی محمد خدا وان تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑیئے محمد وعالی محمد حضرت امام حسین سید الشہدہ علیہ الصلاة و سلام کا فرمان نورانی و کلام گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے امام علیہ السلام نے یہ ارشاد عبداللہ ابن عباس کے جواب میں قیام مکہ میں اور اس دوران بیان فرمائے امام علیہ السلام کے قیام مقدس کا ایک بڑا مرحلہ و مفصل مرحلہ مکہ میں گزرا ہے قیام کربلا کا چونکہ کربلا میں یہ قیام اپنی آخری منزل کو بہن جا اور شہادتیں ہوئی اس وجہ سے قیامی کربلا شہادتوں کی بنا پر انوان ہے یہ قیام جو مدینہ سے شروع ہوا اور مختصر عرصہ اس قیام کا مدینہ میں صرف ہوا اور اس کے بعد امام علیہ السلام مکہ تشریف لے گئی اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور تین شاوان ساٹھ ہجری امام علیہ السلام مکہ پہنچے تین شاوان سے لے کر آٹھ زلحجہ ساٹھ ہجری تک امام علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے چار ماہ اور اوپر کچھ دن اور قیامی کربلا کا زیادہ عرصہ و وقت یہاں مکہ میں گزران امام علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران لوگوں کو آگر کیا بیدار کیا متوجہ کیا اپنی مقصد سے قیام کے مقصد سے موجودہ اس وقت کی صورتحال سے دعوت دی تمام عمد اسلامیہ کے مختلف طبقات کو افراد کو شخصیات کو قبائل کو بلاد کو کہ سب لوگ اس میں شرکت کریں وہ واجر ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نازم ہے اس قیام میں شریک ہوں شروع مدینہ سے گیا مدینہ میں امام علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ بنو حاشم کو متوجہ کیا اور بنو حاشم کو دعوت دی کیونکہ مدینہ میں بنو حاشم زیادہ تعداد میں آباد تھے باقی شہروں کی نسبت باقی شہروں میں بنو حاشم تھے موجود تھے لیکن کم تھے تعداد کے لحاظ سے ایک بڑی جمعیت بنو حاشم کی اولادِ حضرتِ مطلب کی ایک بڑی جمعیت مدینہ میں قیام پذیر تھی آلِ جعفرِ تیار آلِ عقیل اور آلِ علی یہ بڑے خاندان تھے اور انہیں آلِ عباس یہ چار پانچ بڑے خاندان تھے بنو حاشم کی جن کے افراد خواتین و مرد سید الشہدان علیہ السلام نے الگ الگ ان سے نشستیں کی گفتگو کی اور ان کو دعوت دی کہ اس قیام میں اور حکومت کے ساتھ فاسد یزیدی حکومت کے خلاف مبارزے میں امام نے فرمایا آپ لوگ میں رسا بلا اسنا سب کو دعوت دی امام علیہ السلام نے اور پھر اس کے بعد مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ کا روح کیا مقامی قیام کے دوران امام علیہ السلام نے انچاند ماہ میں حاج کے موسم کا انتظار کیا چونکہ حاج میں تمام امت کے سرکردہ افراد حاج بے شرف یاد ہوں گے اس وجہ سے امام نے موقع حج و موسم حج تک مقہ میں قیام فرمایا اس دوران مقہ کے مقامی لوگ مقہ میں باہر سے آنے والے کاروان و قافلے اور شخصیات سے ملاقاتیں کی امام علیہ السلام نے اور خصوصاً جب حجاج اکٹھے ہوئے ذل حجہ میں امام علیہ السلام نے آٹھ ذل حجہ تک مقامی انہیں حاجیوں کو دعوت دی انہیں قیام پر مائل کرنے کی کوشش کی بیدار کرنے کی کوشش کی چونکہ لوگ لا تعلق تھے اہل اہل حجاز اور تمام بلاد اسلامی میں لوگ بنومیہ کی حکومت اور اس حکومت کے کارکردگی کے نتیجے میں اور بنومیہ نے جو مذہب پھیلایا تھا جس کی تبلیغ و ترویج کروائی تھی اس مذہب کے نتیجے میں لوگ ہر چیز سے لا تعلق اپنی ذاتی و نیجی زندگی میں مصروف تھے اور دینی امور نیجی طور پر انجام دیتے تھے اپنی مسجد کے اندر اور اپنی گھر کے اندر اپنے محلے کے اندر اور انہیں بہت سارے امور سے تعلق ختم ہو گیا از جملہ انہوں نے اس حکومت فاسد حکومت کے ساتھ اتنی خوب پکڑی اتنی اس کے ساتھ وہ رچ بس گئے آگتی ہو گئے کہ انہیں تعجب نہیں ہوتا تھا یزید یا اس کا باق فاسد ہیں اس فساد پر انہیں کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا ان کا فساد امت کو چبتا نہیں تھا حکومت کا ظلم و ستم لوگوں کے لئے کوئی عجیب بات نہیں معمول کی بات تھی اس طرح سے لوگوں نے حکومتی مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ بنا لیا تھا خصوصا امیر شام نے اپنی مجموعی بیس سالہ دور اقتدار میں مبلغین سے استفادہ کیا اہل ممبر سے و اہل قلم سے اور ایک نیا دین اسلام کے نام پر تھا اسلام لیکن اس اسلام کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا الفاظ وہی تھے قرآن والے الفاظ رسول اللہ کے فرامین والے تھے لیکن معانی ان کے تفاصیر ان کی مفاہیم ان کے وہ بدل ڈالے اور نئے معانی کے ساتھ انہیں اسلام پہنچایا جیسے تقدیر کا لفظ تقدیر ہی تھا لیکن تقدیر کا معنی ایسا گیا جس میں فاسد حکومت لوگوں کے لئے الہی حکومت بن گئے اللہ اللہ کی حکومت شمار ہوئی اور اس کی اطاعت ان کے لئے لازمی قرار پائی اسی طرح تمام مطالب جو دین کے تھے ان کی تفسیر خصوصی کروائی بنو میں یا نہیں اور اس دین کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے مطالب لا تعلق بنا دیا دوسری لا تعلق لوگوں کی امام سے تھی امامت سے تھی الہی رہبریت سے لا تعلق تھی لوگوں کے لئے کوئی فرق نہیں تھا کہ کون ہمارا شرعی رہبر ہے الہی رہبر ہے الہی امام کون ہے ہمارا یہ بھی ان کے لئے اہمیت نہیں رکھتا تھا اس طرح کا مذہب اس طرح کی امامت اور اس طرح سے ان کو شریعت کی تفسیر کر کے سنائی کہ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے تھے یہ گمانتھا ہونے کہ ہم دیندار ہیں چونکہ ظاہری رسومات اور ظاہری عبادات انجام دے رہے تھے لیکن نہ فساد سے نہ ظلم سے نہ ستم سے کوئی سروکار تھا کہ کون ظالم ہیں کون نہیں ہیں اور نہ ہی امام امامت و ولایت و رہبری سے انہیں کوئی سروکار تھا اگر امام ہیں تو رہیں ان کے بغیر بھی نظام چل رہا ہے دوسری حکومت کے ذریعے سے ہم اپنے معاملات انجام دے رہی ہیں اپنے مفادات حاصل کر رہی ہیں اپنی زندگی کے ایام گزار رہی ہیں پس ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی حکومت کو چھیڑنی کی جس میں ہم آسودگی کے ساتھ رہ رہی ہیں اس قیفیت کے اندر لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یزید حاکم ہے اور یزید کی حکومت تمہارے لیے جائز نہیں تسلیم کرنا یزید کی حکومت میں رہنا اس ستمگر کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے یہ بات سمجھانا بہت مشکل تھی یہ شعور دینا سخت تھا چونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو حکومت کے ساتھ مکمل طور پر سازگار بنا لیا تھا معاویہ کی اگرچہ حکومتی اداروں میں فساد تھا لوگوں کے گھروں میں نہیں تھا لیکن لوگوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا انہیں کوئی مشکل بھی نہیں تھی اسی طرح حکومت بھی مطمئن تھی کہ لوگ جیسے بھی ہوں اپنی رسومات انجام دیں انہیں حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے ایسے میں سید الشہدہ علیہ السلام نے قیام کیا اور اس قیام کے دو مرکزی نکتے تھے مہور تھے قربلا کے قیام کے ایک نکتہ یہ تھا کہ یہ حکومت فاسد ہے ظالم ہے اور ناجائز ہے اس کو جواز حکومت حاصل نہیں ہے حاکم کو جواز نہیں ہے حکومت کا اور لوگوں کو اس حکومت کو ماننے کا جواز نہیں ہے تسلیم کرنے کا جواز نہیں ہے دونوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے نہ اس کو حکومت کرنے کا جواز ہے نہ لوگوں کو اس کی حکومت میں رہنے کا اور اس حکومت کو ماننے کا جواز ہے یہ ایک مہور تھا امام علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا اور دوسرا مقصد امام علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ کا حقیقی رہبر و حاکم میں ہوں جائز جس کو اللہ نے تمہارے اوپر حاکمیت اطاع کی ہے وہ میں ہوں اس کا اصلی حقدار و سزاوان میں ہوں یہ دوسرا مطلب تھا یعنی امامت و ولایت ان کے سامنے رکھی کہ یہ آپ کا اصل نظام ہے جسے بھول چکے ہو جسے فراموش کر چکے ہو اور نظام فساد جس میں رچ بس گئے ہو گل مل گئے ہو اور اس میں تمہاری حساسیت ختم ہو گئی ہے اور اپنے معاملات انجاب دے رہے ہو یہ تمہارے لئے ناجائز ہے یہ تمہارے لئے غیر مشروع ہے یہ دو باتیں امام علیہ السلام انہیں سمجھاتے بنو حاشم کو یہی دو باتیں سمجھائیں مکہ میں مقامی آبادی کو یہی دو باتیں سمجھائیں مکہ میں آنے والے کاروان مختلف ممالک و بلاد و شہروں سے انہیں یہی دو نکتے امام علیہ السلام بیان فرماتے ایک اپنا مقام الہی اپنا مقام بیان فرماتے اور دوسرا اس فاسد و ظالم حکومت کیا عدم جواز اور لوگوں کا اس کے ساتھ سمجھتا اور اس کا ناجائز ہونا یہ دو نکتے امام کے پیغام کا مرکزی حصہ ہوتے دور دراز شہروں میں امام علیہ السلام نے سفیر روانہ کیے کوفہ میں سفیر بیجے بسرہ میں سفیر بیجے یمن میں سفیر بیجے اور دیگر جگہوں پر خطوط روانہ کیے بعض جگہ پر اپنے ساتھیوں کو سفیر بنا کے بیجا اور بعض شہروں میں اسی شہر کا کوئی شخص مکہ آیا ہوا تھا اور اسی کو نام دے بیجا لکھ تھا اس دوران چند اہم شخصیات جو مذہبی بھی تھی اور سیاسی بھی تھی اور بہت ہی نمائی سماجی مذہبی سیاسی شخصیات برجستہ شخصیات خصوصا اہل حجاز کے لئے چند خطوں میں پوری مملکت تقسیم تھی جن میں سے مرکزی حصہ حجاز تھا جس میں مدینہ مکہ طائف اور اس کے گردلوہ کا علاقہ تھا حجاز میں سید شہدان کی شخصیت سب سے برجستہ و نمائی اور دیگر شخصیات جو اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اور ان کا ایک مقام تھا اخترام تھا لوگوں کے پاس ان میں ایک عبداللہ ابن عباس ہیں امام علیہ السلام کے چچہ زاد بھائی عباس ابن عبد المطلب کے فرزن رسول اللہ کے چچہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جن سے بعد میں خاندان بنو عباس چلا ہے جن کی حکومت بنو یہ سارے ستمگر بعد میں اسی نسل سے آئے ہیں عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں اور یہ بھی مدعی تھے کہ ہم جانشین رسول اللہ ہیں ہم وارثان رسول اللہ ہیں چونکہ رسول اللہ کے چچہ کے اولاد ہیں ہم ایک عبداللہ ابن عباس تھے دوسرے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوبھوں کے بیٹے یہ بھی ایک بہت اس وقت منتاز شخصیت تھے جانے پہچانی شخصیت معروف شخصیت مشہور شخصیت جل سے تمام لوگ آشنا تھے جانتے تھے انہیں اور تیسری بڑی شخصیت حجاز میں عبداللہ ابن زبیر تھے ہر ایک اپنی خاص پہچان کے ساتھ اپنی خاص شخصیت بنائی ہوئے تھے فرق تھا ان کے مزاجوں میں ان کے افکار میں ان کے طریقہ کار میں ان کی پالیسیوں میں فرق تھا اور شخصیت کی لحاظ سے بہت فرق تھا مثلا عبداللہ ابن اباس ایک عالم فقی کے عنوان سے متعارف تھے اور عبداللہ ابن عمر ایک ظاہد انسان کے طور پر مشہور تھے کہ جو ہمیشہ ذکر و فکر و عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور دنیا دار نہیں ہے ظلم ان کے اوپر شخصیت سب انہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر ایسے افکار پائی جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مرکزی شخصیت بنانا جاتے ہیں خلافت کے دعویدار ہیں یہ تین شخصیات مکہ میں مقیم تھی تینوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی مدینہ میں تھے اور یزید کی حکومت کا اعلان ہوا ان تینوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور معاویہ نے ان تینوں کے بارے میں یزید کو اور اپنے وارثوں کو وسیعت کی ہوئی تھی کہ ان تین سے اشیار رہنا اور چوتھی شخصیت سید و شہدہ سے خصوصی تاقید تھی یزید نے بھی ان شخصیات کے بارے خط لکھا کہ ان سے بھی بیعت لی جائے عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن عمر سے و عبداللہ ابن زبیر سے لیکن خصوصی تاقید امام حسین کے بارے میں تھی کہ انہیں ضرور ماہل کیا جائے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے پر ان تینوں نے دیکھا حالات خبر مل گئی تھی جو انہوں انہوں نے سمجھ لیا کہ بعد میں ہماری باری ہے فوراً انہوں نے مدینہ چھوڑا اور مکہ آگئے مکہ نے کچھ عرصہ قیام کیا بعد میں سید الشہدان بھی مکہ تشریف لے آئی اور مکہ آنے کے بعد فوراً انہی سے ملاقات ہوئی انہی تین شخصیات نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی پہلی ملاقات اس قیام کے دوران پہلی ملاقات ویسے تو ملاقات تھی امام علیہ السلام کی ان تینوں سے روزانہ ملاقات تھی مدینہ کے اندر لیکن قیام کربلا کے اسنا میں یہ پہلی ملاقات تھی اس ملاقات میں ان تینوں نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ حکومت کی مخالفت چھوڑ دے اور آپ حکومت کے خلاف مبارزہ نہ کریں اعلان و انکار نہ کریں مقابلے میں نہ آئیں آپ مکہ میں رہیں یا مدینہ واپس آ جائیں اپنی مثال دیتے تھے کہ ہم نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی لیکن ہم نے یزید کی مخالفت بھی نہیں کی دونوں کا امہ کریں نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور نہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کریں نہ اس کی حکومت کے سامنے تسلیم ہو آپ نہ اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں خموشی سے اپنی زندگی بسر کریں آپ اس سے کوئی سروکار نہ رکھیں اسے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور اس طرح امن ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھتے ہمیں جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے آپ کو دیکھتے ہیں یاد تازہ ہوتی ہے متبرک ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر ہم اس طرح کے احساساتی جملوں کے ذریعے سے امام علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا کہ آپ تشریف نہ لے جائے امام علیہ السلام نے اس وقت انکار کیا ان کی باتوں کا اور بعض وقت بہتی ناغوار سمجھا ان کی باتوں کو ناغوار گزر امام پر شدت کے ساتھ امام علیہ ان کی باتوں کو رد کیا ایک موقع پر امام علیہ شدت و سراحت کے ساتھ انہیں فرمایا کہ اف سوچ ہے تمہاری باتوں کے اوپر تمہاری سوچ کے اوپر تم اتنی بڑی شخصیات ہو صحابی ہو تینوں اور سوچ تمہاری دین کے بارے میں اسلام کے بارے یہ سوچ ہے تمہاری اس طرح سوچ رہے ہو بہت ناغوار گزری یہ بات امام علیہ 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 کہ یہ پہلے کفتگو ہو چکی ہے گزشتہ سانواد میں مجالس کے اندر یہ فرامین امام حسین علیہ 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 قرار دیئے ہیں کہ امام کے نزدیک ناپسندیدہ راستے قابل نفرت راستے وقابل نفرت فکر وقابل نفرت زندگیاں وقابل نفرت سوچیں امام کے نزدیک وہ اس وقت یہ تین آدمی آکر امام کو یہ فکر دے رہے تھے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تین کروڑ اس فکر کے حامل ہیں اور بہت لوگ اس کے فکر کے اسی کو بسند کر دیں گی یہی بہترین فکر ہے جس پر امام نے طف کی اور جس پر امام نے اف کی اور جس پر امام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ناگواری کا اظہار کیا امام نے نفرت کا اظہار کیا جس فکر سے اور جس بعد سے وہ آج این دین بنی ہوئی ہے لوگوں کے باس وہ رویہ ہے عملی لوگوں کا کہ ہم اس طرح سے زندگیاں بسر کریں کہ ہم خود مومن وہ ہے جو فاسد نظام میں اپنی جگہ بنالے اپنا مقام بنالے اپنی پوسٹ بنالے اپنے لئے کوئی مہابر مقام بنا کر کچھ حاصل کر لے اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے قاندان کے لئے یہ این دین ہے اس کو عبادت سمجھتے اور اس پر فخر بھی کرتے امام نے اسی پر توف کی تھی اسی سے نفرت کا اظہار کیا تھا اسی سے بیزاری کا اظہار کیا تھا اور امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہیں یہ راستے تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں ان راستوں کو نہیں جانتا گویا چان بچانے کے راستے سلو کے راستے مسالمت کے مسالمت سے رہنا یہاں پر فساد کے خلاف یزید کے مقابلے سمجھتا کر کے رہنا اپنے حال میں رہنا اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا پھر مسلمان کہے ہو مومن اپنے آپ کیوں کہتے ہو پھر تو آپ لا دین ہو بے دین ہو جس کو یزید پر حساسیت نہیں ستم پر حساسیت نہیں تغیان پر حساسیت نہیں تاغوتیت پر حساسیت نہیں اور جو کامیابی اپنے لئے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقت اس نظام کے اندر کوئی جگہ مل رہے تو لا دین ہو تم بے دین ہو تم مسلمان کس بات کرو مومن کس بات کرو مومن بھی اپنے آپ کو سمجھے ہو مسلمان بھی سمجھتے ہو اور ظلم و تعود کے اوپر حساسیت بھی نہیں ہے اس لئے امام نے شدت کے ساتھ ان کو جواب دیا یہ تینوں شخصیات جب انہوں نے دیکھا کہ اب یزید کی توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف چلیئے ہیں جس کو آج کل کی آپ کی میڈیا کی زبان میں آپ گئے تھے وہ آٹ ایشو اب کوئی اور چیز بن گیا ہم نہیں ہیں پہلے یہ توجہ کا مرکاز خصوصاً جب انہوں نے مدینہ چھوڑا تو سب لوگ پوچھتے تھے کہا گئے اعتراض کر کے مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا اعتراض تھا یزید کے اوپر یعنی جو بھی اس وقت انکار بیعت کر کے مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا تھا یعنی گویا یزید کے خلاف مزہر کر رہا ہے اتنی بڑی ریلی نکال رہا ہے مدینہ سے مکہ جا کر اپنی اعتراض کا اعلان کر رہا ہے حرم خدا میں جا رہا ہے جب یہ لوگ نکلے تو زبان زد ہو گئے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی سرکاری محکموں میں اور غیر سرکاری محفلوں میں دونوں جگہ ان کے تذکرے تھے چر جہ تھے لیکن جب سید شہدان علیہ السلام نے بہت کھل کے دو ٹوک یزید کا ارکار کیا اس کی مزمت کی اس کی حکومت کو رد کیا اور اس کی حکومت کا مقابلہ کرنے کی سوچی اور خود اپنے آپ کو وہ عنوان ولی مسلمین و امام مسلمین پیش کیا کہ میں ہوں الہی امام لوگوں کا مجھے حق دیا گیا ہے تو امام علیہ السلام کی شخصیت کے مقابلے میں ان کی شخصیت نہیں تھی اس درجے کی نہیں تھی امام علیہ السلام کے ہم ست نہیں تھے لوگ اور یزید کو بھی جتنی حساسیت امام علیہ السلام پر تھی اور یزید حکومت کو اتنی ان تینوں پر نہیں تھی معاویہ کو بھی اتنی حساسیت نہیں تھی امیر شام کو تھی ضرور ان تینوں پر اور اس نے بتایا وہ حالی کی کمزوریاں بھی بتا گئی تھی اگر یہ نہ مانے تو ڈھر نہ نہیں بس عبداللہ ابن عمر اگر بیعت نہ کرے تو پرواہ نہیں کرنا کیوں کہ وہ انکار کر کے بھی تیرے لئے لقصان دے نہیں ہیں چونکہ وہ اپنے مسلحے سے چکھکے رہیں گے اپنی عبادت میں لگے رہیں گے اور حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اسی طرح عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہا کہ وہ اگر بیعت نہ بھی کرے تو پریشان نہیں ہونا اس کا انکار تیرے لئے لقصان دے نہیں ہے لیکن عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کہا کہ اس سے اشیار رہنا کی بہت خواہش تھی غیر معمولی خواہش حب اقتدار اور اقتدار تک پہنچنا یہ دیرینہ آرز ہوتی اس وجہ سے کہا کہ ان سے اشیار رہے جس انسان کے اندر اقتدار کی خواہش اتنی شدت کے ساتھ آ جائے وہ واقعا خطرناک انسان ہوتا ہے چونکہ اقتدار کی عش انسان کو سب قدر نابود کر جاتا جب اقتدار آنکھوں پہ آ جائے اور اقتدار دماغ پہ چھا جائے اس تک پہنچنے کے لئے جائز اور ناجائز انسان کے لئے کوئی فرق نہیں رہتا جس کا آپ اپنے ملک کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اقتدار پہ جانے کے لئے اور اقتدار میں رہنے کے لئے کیا جتر کرتے ہیں لوگ اور کیا منافقت کرتے ہیں کیا مکاری کرتے ہیں کیا سفاقی کرتے ہیں کتنی دھرندگی کرتے ہیں کتنی فرق کرتے ہیں وہ ظاہر پاکستانی آشنا ہیں ایسے کرداروں سے جو اقتدار کے نشے میں مست ہو جائے لوگ خصوصیت کے ساتھ معاویہ یہ تاقید کی تھی یزید کو کہ امام حسین کو قطعا اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا اگر ایک لحظے کے لئے تو غافل ہوا حسین سے اس وقت تو حکومت نہیں کر سکتا ان سے غفلت نہیں گردنا ہر قیمت یا دیعت یا سا مشاورین یزید کے جو میرے شام کے مشاورت تھے اب یزید کے مشاورت تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ یہی کام کیا جائے حسین کو اگر محلت ملی حسین ابن علی کو پھر یزید کو حکومت کی محلت نہیں ملے گی جانتے تھے سید الشہدہ کی لہذا ان شخصیات نے محسوس کیا کہ اب امان حسین جو میدان میں آگئے اور قیام کا اعلان کیا حکومت کی مخالفت کا تو اب موضوع یہ بن گئے ہیں توجہ ساری ان کی طرف ہے اب ہم امن میں آگئے ہمیں اب کوئی نہیں چھہے گئے جب تک سید الشہدہ میدان میں ہیں اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں چھہے گئے یہ لوگ واپس چلے گئے دونوں جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے عبداللہ ابن زبیر مکہ ہی میں قیام پذیر رہے چونکہ جس طرح سید الشہدہ علیہ السلام کی نگاہی کوفہ بردھی عبداللہ ابن زبیر کی نگاہی مکہ بردھی جس طرح کوفہ سید شہدہ کے لئے تیار تھا مکہ عبداللہ ابن زبیر کے لئے تیار تھا مکہ سے براد حجاز پورا مکہ جو بھی مرکز تھا حجاز مکمل عبداللہ ابن زبیر کے لئے تیار تھا اور ایسا ہی ہوا بعد واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے قیام مختار کے بعد عبداللہ زبیر نے مکہ سے قیام کیا اپنی خلافت کا اعلان کیا مکہ اور مدینہ ان سے بیعت لے لی اور کوفہ اور بسرہ کو تذکیر کر لیا اور بہت سارے اور علاقے اور کچھ مدد تک اپنی خلافت بڑھائی اور قیام مکہ سے کیا جو میں مکہ اور حجاز ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار تھے ان مسائل کی وجہ سے جو پہلے خلافہ کے زمانے میں حجاز میں ہوئے اس وجہ سے حجاز بنوحاشب کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھا نہ امیر المومنین کا ساتھ دیا اہل حجاز نے اور نہ اولاد امیر المومنین کا ساتھ دیا اہل حجاز نے سیاسی طور پر اہل حجاز کی ایسی تربیت ہوئی تھی ایسا محول تھا تبلیغ ایسی ہوئی تھی دین ایسا انہیں تربیج کیا گیا سکھایا گیا جو اہل بیت کی طرف رخ و رجحن نہیں تھا اہل بیت کی مخالفت میں اہل حجاز کی تربیت ہوئی تھی اور دائمًا مخالف رہے اہل حجاز پنوحاشن کے علاوہ باقی اکہ دوکہ افراد تھے جو مربوط تھے اہل بیت سے لیکن باقی مخالفت میں رہے یا فعال مخالف تھے یا خاموش مخالف تھے باہر گیر مخالف لوگ تھے اس لئے یہ دو شخصیات امام علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو یہ مدینہ واپس آگئے اور پھر کچھ عرصہ مدینہ میں رکنے کے بعد واپس حج کے موسم میں دوبارہ مکہ چلے گئے جب امام علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے اس وقت یہ پھر وہیں موجود تھے تینوں شخصیات عبداللہ ابن زبیر پہلے سے موجود تھے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں بعد میں مدینہ سے واپس گئے اور تینوں نے دوبارہ سید شہدہ سے رابطہ گیا بیچ میں چند مہینے گزر جو گے ہیں تین ساڑھے تین مہینے بیچ میں گزرے ہیں جس میں یہ مکہ میں نہیں تھے اور امام حسین علیہ السلام تھے مکہ میں اس دوران امام علیہ السلام نے اپنا قیام جاری رکھا نہزت جاری رکھی حکومت کے خلاف فساد کے خلاف ظلم کے خلاف امام کا قیام شروع ہو گیا تھا امام نے مدینہ میں ہی اعلان کر دیا تھا قیام کا ولید کے دفتر میں ہی اعلان کر دیا تھا قیام کا قیام کربلا سے شروع نہیں ہوا مدینہ سے آغاز ہو گیا اور مکہ میں بہت اہم مرحلہ اس قیام کا مکہ میں بسر ہوا ہے اور مکہ کا مرحلہ اگر مومنین کی سمجھ میں آ جائے اور متوجہ ہو جائیں کہ امام علیہ السلام نے کیوں چند ماہ مکہ میں قیام کیا مکہ میں بیٹھ کر کیا کیا فرما یا کیا چاہتے تھے امام مومنین سے وہ مسلمین سے اس وقت ہمیں کربلا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے سید الشہدہ کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا چونکہ امام علیہ السلام نے مکہ میں اس کی زیادہ وضاحت کی ہے مکہ میں بیٹھ کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے لیکن ہم تاریخ کربلا میں مکہ کے مرحلے کو چھوڑ جاتے ہیں چونکہ واقعات و حادثات جو کربلا میں ہوئے ہیں وہ اہمیت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور چونکہ وہ تلخ بھی ہیں افسوسناک بھی ہیں شہادتیں ہیں اثارتیں ہیں ظلم ہیں بربریت ہیں لہذا جو کچھ کربلا میں ہوا اس کی طرف توجہ ہوئی لیکن جو مکہ میں ہوا اس سے توجہ ہٹ گئے نہ اہل ممبر نے یہ توجہ دلائی نہ خود مومنین کے اندر احساس ہوا کہ ہم اس مرحلے کو بھی دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوا چونکہ امام نے زیادہ وقت مکہ میں بسر کیا اور مکہ میں اس کی وضاحت کی وہ وضاحت اہل مکہ کے لئے بھی تھی اہل بلاد دیگر کے لئے بھی تھی اور تمام اہل اسلام کے لئے وہ وضاحت تھی یعنی آج بھی امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو مکہ سے امام نے شروع کیا وہ آج کے زمانے کے لئے بھی ہے آج کی زمین کے لئے بھی ہے وہ آج کی نسل کے لئے بھی ہے وہ آج کے مسلمان کے لئے بھی ہے اس پیغام کا مخاطب ہم سب ہیں جو امام علیہ السلام نے مکہ میں بیان فرمایا اور مکہ میں جو شب و روز گزرے بہت کم تاریخ نے لکھا ہے تفاقا چونکہ کربلا کی تاریخ باقاعدہ طور پر قاطب موجود تھے جو ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے تھے عمر اکساد کی فوج میں چونکہ حکومت کو انہوں نے رپورٹ دینی تفصیلی جیسے آج کل ہوتا ہے میک ماہ پورا کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے گورنمنٹ کو پوری رپورٹ بنا کے دینی ہے لہذا وہ کچھ نظر انداز حکومتی مشین بھی اس طرح سے واقعات کلم بند کرواتی ہے اپنی طرز اور اپنی مرضی کے مطابق لیکن قیام مکہ میں کوئی حالات کلم بند کرنے والا نہیں تھا کوئی مغرخ نہیں تھا جو امام علیہ السلام کے شب و روز کس طرح گزر رہی ہیں چار ماہ امام نے آرام نہیں کیا مکہ کے اندر مسلسل صبح و شام دن رات ایک کر کے امام علیہ السلام نے اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا بیدار کیا جنجوڑا آگاہ کیا انہیں اکسایا انہیں اس قیام کے لئے لیکن ہوئے نہیں تیار ہوئے نہیں چونکہ وہ نشے جو تھے تاری وہ ایسے نہیں تھے جنہیں ترشی اتار دے اتنی گہرے نشے وزاو قوموں کے اوپر آ جاتے ہیں جنہیں ترشی نہیں اتار سکتی وہ نشے اتنی گہرے تھے ان لوگوں کے اوپر کہ امام نے جتنا جتن کیا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ امام کو نصیحتیں شروع کر دیتے تھے امام کو سمجھانا شروع کر دیتے تھے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں آپ جدر جا رہے ہیں چھوڑ دیں یہ کام یہ پچھلی مجلس میں میں نے پڑا تفصیل اس کی وہاں بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر سید الشہدہ کو سمجھانے آئے کہ آپ میربانی فرمائے اور کوفہ نہ جائیں اور مکہ سے ہی واپس مدینہ جائیں معاملات ہم حل کر لیں ہم مسائل کو حل کر لیں ہم حکومت کے ساتھ آپ میربانی فرمائے اور نہ جائیں اس سے آگے نہ بڑھائیں مسئلے کو اس سے آگے نہ لے جائیں انہوں نے مشورہ دیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے یہ ساتھ دلیل دی کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرا یہ فرزن قتل ہو جائے گا اور جو شخص اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ خلیفہ دومم کے بیٹے امام حسین کو امام حسین کی جد کا قول سنا رہے ہیں کہ اے حسین میں نے سنا ہے آپ کی جد سے آپ کے نانا سے رسول اللہ سے کہ میرا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا اور اس وقت اگر کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا وہ جہنم میں جائے گا یہ قول سنا کر پھر تقاضہ کیا کہ لہذا مہربانی کریں آپ نہ جائیں کوفہ اور واپس آ جائیں کیوں کہہ رہے تھے یہ بات نہ اس لیے کہ امام حسین کو بچانا چاہتے تھے بلکہ یہ قول شنا کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے حسین آپ نے ہمیں دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے آپ نے ہمیں ایک ایسی دو راہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں حکومت کے خلاف قیام کرنے اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ آؤ اب اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو بھی موت ہے نہیں جاتے تو جہنم جو کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو میرے بیٹے کے ساتھ نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ خلیفہ دو گم کے فرزن بیان کر رہے ہیں کہ جو نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں شہادت اور جہنم اور دونوں ہی ساتھ ہم نہ شہید ہونا چاہتے ہیں اور اور آپ ہمیں امتحان میں ڈال رہے ہیں آپ ہمیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں لہذا آپ اپنا فیصلہ بدلیں ہمیں موت اور جہنم کی دوراہی سے نکالیں تاکہ ہم واپس آپ نہ آپ ہمیں دعوت دیں نہ ہمیں انکار کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم چلے جائیں اس لئے کہ جو کسی راہ کو سخت سنجھتے ہیں یعنی ان کا آمادگی نہیں ہے ان کے اندر یہ کام کرنے کے لئے اور اس وقت پجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں نہیں چاہتا یہ کام کرنا وہ یہ مشورہ دیں گے کہ یہ کام ہی نہیں ہونا چاہئے کیوں نہ ہو یہ کام وہ اس لئے کہ جب یہ کام ہوگا تو خانہ خان بہتر ہے یہ کام ہی نہ ہو یہ بات ہی نہ ہو اسی کو ختم کر دیں تاکہ سارے امن سے اپنے گھروں کے اندر رہیں یہ مشورہ دیا انہوں نے سیدو شہدہ نے فرمایا کہ آپ رہو اپنی گھر کے اندر میں اپنی منزل کی طرف جاتا ہوں یہ ان کا کہنا اور سیدو سوادہ کا جواب دینا تھا اس کے بعد عبداللہ ابن عباس پھر عبداللہ ابن زبیر آئی معاف کرنا عبداللہ ابن زبیر آئی اور آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جا رہی ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ ہے میں کوفہ جا رہا ہوں میرے شیعوں نے خط لکھا میں نے اپنے نفس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کوفہ جاؤں گا اور کوفہ میں مقیم میرے شیعوں نے مجھے خط لکھا ہے اور کوفہ کے اشراف نے سرکردہ لوگوں نے وہاں جو بڑے شخصیات ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور بلایا ہے کہ ہم نصرت کے لئے تیار ہیں آپ کوفہ آ جائیں یہ امام علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر کو جواب دیا انہوں نے کہا کہ فورا جائیے بلکل دیل نہ کریں فورا نکلے مکہ سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے کوفہ جائیں اور ساتھ کہا کہ اگر میرے پاس اتنے شیعہ ہوتے میرے اتنے مدد کار ہوتے مجھے خط آتے میں تو ایک منٹ بھی نہ ٹھہرتا یہاں پر مکہ میں تو فورا نکل جاتا لہذا فورا انہوں نے جواب دیا کہ آپ جلدی جائیے مکہ سے کوفہ کی جانے پھر فورا ہی اپنی بات بدل دی متوجہ ہو گئے کہ یہ سیاسی بات میں آتی ہے کہیں تو گئے کہ آپ فورا چلے جائیں اگر میرے پاس اتنے لوگ ہوتے میں نکل جاتا فورا پھر فورا ہی کہنے لگے کہ آپ مکہ میں رہنا چاہتے کوئی حرج نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ دیں گے کوئی آپ کا مکہ میں رہنے کا مخالف نہیں ہیں چونکہ فورا سمجھ گئے کہ آپ مکہ سے جلدی نکل جائیں کوفا یعنی مکہ خالی کریں میرے لئے چونکہ آپ کے ہوتے ہوئے میری بات بن نہیں رہی آپ کے ہوتے ہوئے لوگ میری طرف توجہ نہیں کر رہے ایسے بھی ہوتا ہے جب سورج موجود ہو تو چاند نظر نہیں آتا ستارہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا نہیں آتا نظر اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں سورج کی موجود میں اظہار وجود کریں یہ اظہار وجود کرتے ہیں اور زیادہ خرابی ہو جاتی سید شہدہ موجود ہیں شمس موجود ہے سورج موجود ہے اور اس کی نورانیت موجود ہے ہارے وجود نہیں کر سکتا لہذا منتظر ہے سورج کے غروب کا کہ جلدی سورج غروب ہوتا کہ میں نظر آؤ لوگ ہوں میرا بھی وجود لوگ کو نظر آئے کہ ہم بھی مکہ میں رہتے ہیں چونکہ مکہ کو یہ اپنی کلم رو سمجھتے تھے اپنا شہر سمجھتے تھے اپنے طرفداروں پر گھر سمجھ دیتے امام کی موجودگی میں وہ بات وہ محل بن نہیں رہا چونکہ امام جب حرم میں آ جاتے تو سب کی یہ کوشش رہتی کہ امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں سید شہدہ کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں انہیں لذت آتی تھی امام جنت کے لئے تیار تھے لیکن سید قیام کے لئے اور سید نصرت دین خدا کے لئے تیار نہیں جنت کے لئے تیار مومنی مسلمی کہ سید شباب اہل جنت کے امراض جنت جائیں کہتے بھی یہی تھے بلکہ یہی لقب دور آیا بھی باز ہونی کہ آپ سید شباب اہل جنت ہیں آپ شہد ہو جائیں گے پھر ہم جنت کیسے جائیں گے جنت کا راستہ ہمارے آن سے نکل جائے گا آپ اس لئے رہیے ہمارے درمیان تاکہ آپ کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ سکیں یہ استدلائی بھی کیا تھا بعض لوگوں نے امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی مکہ سے نکل تاکہ اس کے لئے میدان ہمار ہو جائے اور اس کے لئے اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ بات ہے ہی نہیں کہ میں چلا جاؤ میں مار جاؤ میں قتل ہو جاؤ تاکہ میدان ان کے لئے صاف ہو جائے بعض لوگ چاہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی شخصیت ان کی راہ میں آرے آگئی ہے مانے آگئی ہے اور توجہ اس طرف ہو رہی ہے ہم توجہ سے محروم ہو رہے ہیں عوام کا رخ ادھر ہو رہا ہے خب چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو راستے سے ہٹائیں دشمن کے سپورٹ کریں دشمن کے حوالے کریں اگر دشمن متوجہ نہیں ہے تو خود دشمن کو بلا کہ یہ ہے یہ ریٹا ہوا ہے اس کو ٹھکانے لگا تاکہ میدان ہمارے لئے کھل جائے یہ کردار انہوں نے ادا کیا اس کے بعد اب عبداللہ ابن عباس آتے ہیں عبداللہ ابن عباس جن کا قول میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے عبداللہ ابن زبیر کے بعد جب شام ہو گئی یا دوسرے دن روایت کے مطابق اسی دن جس دن عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ ملاقات کی امام سے یا اسی شام کو یا اس کے دوسرے دن عطل حسین عبداللہ ابن العباس امام حسین علیہ سلام کے فانس عبداللہ ابن عباس آئے پھر آئے یعنی چونکہ روزانہ آتے تھے لیکن اس دن تینوں آئے تیسری یہ شخصیت تھے فقال اور آ کر امام حسین علیہ سلام سے عرض کیا یابن ام اے ابن ام اے چچا کے بیٹے اتصبر وما اسبر میں نے بہت کوشش کی سبر کرو لیکن نہیں ہو سکتا ماجرہ ایسا ہے معاملہ ایسا ہے حالات ایسے ہیں یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیں آرام اور چین نہیں نصیب ہو رہا چاہا میں نہیں سبر لیکن ہوا نہیں مجھ سے جو کچھ آپ چاہ رہی ہیں جو فیصلہ آپ کر رہی ہیں اس کے اندر مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ آپ اس میں مارے جائیں اور ظلم ہوگا آپ کے ساتھ اِنَّ اَحْلَ الْعِرَاق قوم غدر اہل ایرام غدار لوگ ہیں معروف تھے اہل ایرام اس اہل ایرام میں دو مشہور اس وقت شہر تھے بسرہ اور کوفہ اور خصوصا کوفہ والے غداری میں بہت مشہور تھے اہل کوفہ یہ اراقی آبادی مختلف عرب خطنوں سے حجاز کے اور یمن کے مختلف علاقوں سے خانہ ودوش منتقل ہو گئے تھے ان علاقوں کے اندر ایک تو لشکر اسلام کا وہاں آباد ہوا چونکہ چھونی تھا کوفہ اور یہ لوگ آباد ہوئے اور ان کی وجہ سے شہر بن گیا اسکری شہر تھا ڈی ایچے تھا ڈی ایچے میں تو اسکری نہیں ہوتے سارے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کینٹ کینٹ تھا جس میں صرف اس وقت سپاہ تھی لشکر اسلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے اور وہیں پھر آباد ہو گئے جب فوج سے ریٹائر مٹ ہوئی تو وہیں پھر آباد ہو گئے واپس اپنے شہروں میں نہیں گئے کچھ دوسری لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنت تھی جہاں نیرے ہیں دجلہ ہے فرات ہے باغات ہیں نخلستان ہیں اور ہرے کھیت ہیں زرخ زمین ہیں ہر چیز اگتی ہے ان کے لئے تو بہشت تھی جیسے پاکستانیوں کے لئے یورپ ہے ان کے لئے ریگستانیوں کے لئے کوفہ وہی تھا پیرس تھا ان کا بہشت تھی اس لئے کھیجے ہوئے آئے یمن و حجاز و اطراف سے فوج در فوج کاروان در کاروان قبائل کے قبائل منتقل ہوئے اور آ کر دجلہ و فرات کے کنارے آ کر آباد ہوئے زمینے انہوں نے آباد کرنا شروع کی باغات شروع کی یہ کھیتی بڑی شروع کی اور مختلف ان کے پیشے وہاں پر بنے اور اس طرح یہ علاقہ بہت جلد آباد ہو گیا چونکہ خوشک علاقہ ہے باقی علاقہ سہرائے عرب سہرائے خوشک ہے کوئی پانی نہیں یا آسمان سے اترتا ہے نہ زمین سے نکلتا ہے صرف یہ علاقہ تھا جس میں نہریں اور چشمیں تھے اور زرخے زمین تھیں اور باغات اور سبزیاں کھانے کے قابل تھے لہٰذا ان کے لئے یہ بہشت سے کم تر زمین نہیں تھی شدید رغمت کے ساتھ دورے ہوئے آئے ویزا کے لئے ضرورت نہیں تھی اس وقت بس اپنا بوری بستر باندھا خیمہ لپیٹا اور اونٹ پہ رکھا آگے کوفہ میں آ کر آباد ہو گئے آ کر صرف مفادات کے پیچھے تھے جب لوگ جاتے ہیں میں بھی کوئی علاقہ قبضے میں کرلوں کوئی زمین مجھے مل جائے کسی باگ پر میرا قبضہ ہو جائے کوئی ریور گلہ میں بھی رکھ لوں کوئی بارہ جانوروں میں بھی بنا لوں کوئی استبل میں بھی بنا لوں یہ اس وقت سرمایہ تھا اس وقت اور اس تگو دو میں مقابلے میں ایک دوسرے پر آگے نکلتے دوکھے کرتے غداری کرتے لہٰذا آبادی کے شروع نہیں غداری اس شہر کی نشانی بن گئے یا علامت بن گئے خلیفہ دوہم نے یہ شہر بنایا ہے سولوی یا پندرمی ہجری میں فتح کے بعد اس شہر کو انہوں نے آباد کیا خلیفہ دوہم کی حکم سے یہاں چھونی بنی اور پھر لوگ اس میں فوجی بھی اور غیر فوجی آباد ہوئے لوگ نے نقل بقانی کی صحابہ اور دیگر غیر صحابہ قبائل مسلمان اور غیر مسلمان اس کے طرف یہ ایرانی کا حصہ تھا کوفہ و بسران ایرانی فوج سے انہوں نے چھینہ تھا قبضے میں لیا تھا بہت جنگ آباد ہو گیا اور خلیفہ دوہم کے زمانے میں اس کے اندر شورشیں اور غداریاں اور مکاریاں شروع ہو گئیں تمام مملکت جو فتح کی گئی تھی سب سے زیادہ شورشی شہر کوفہ تھا چین نہیں تھا اس کے اندر روزانہ خلیفہ کو قبیلہ بھڑک اٹھا آج اس قبیلے نے بغاوت کر دی آج اس نے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا یہ شکایات اور خلیفہ بدل بدل کے حاکم اور بدل بدل کے مبلغ بھیجتے تاکہ ان کو تھوڑا آرام کریں اور ان کی تربیت کریں اس لئے مشہور تھے اہل الغدر تھے اب یہی چملہ جو ابن عباس کے کلام میں ہے کہ بعد میں آپ کربلا کے بعد خطبہ سنے جناب ثانی زہرہ گو وہ بھی یہی فرماتی ہیں بی بی یا اہل الغدر والمقر اے غدارو غدار تھے اہل غدر تھے یہ لوگ ابن عباس آرز کرتے ہیں کہ مولا اہل ایران غدار قوم ہیں فلا تقربن نہ پس آپ ان کے قریب مت جائے ان کا رخ نہ کرے آپ ایران نہ جائے آپ اسی شہر میں مکہ میں ہی قائم رہے مقیم ہو جائے فانکا سیدو اہل الحجاز آپ سردار ہیں سرور ہیں اہل حجاز کے بزرگ اہل حجاز ہیں سید اردو زمان میں آل رسول کو کہتے ہیں اور عربی زمان میں بزرگ کو کہتے ہیں آقا عربی میں سارے سید ہیں اردو اردو آل رسول سید ہیں عربی زمان میں کسی کو ابھی خبریں سنیں تو آپ سید مودی کہیں گے انڈیا کے پرائم منسٹر کو مودی نام انہوں اخبار جب عربی اخبار سنیں تو انہوں بھی قال سید مودی نرندر مودی سید مودی نے یہ سید سے مراد اسطلاح نہیں جو اردو میں ہمارے آل رسول سید عربی زبان میں یعنی جناب بڑا بزرگ آقا یا تعظیم کا لفظ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ سید شہد علیہ رسول و فرزند رسول ہیں لیکن ابن عباس کہتے کہ آپ سرور سردار اہل حجاز اہل عراق یعیدون کما زعم اگر اہل عراق جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دیں گے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں فَقْتُمْ اِلَيْهِمْ تو آپ فوراً لکھئے وہ خط لکھئے فَلْيَنْفُ عَدُوَهُمْ پہلے انہیں کہیں کہ اپنے حاکر گورنر کو قتل کر دیں پکڑیں اس کو عبیداللہ کو یا جو بھی وہاں کا گورنر ہے اور اسے پکڑ کے قتل کر کے سرکار کے پھر آپ کو بلائیں پھر آپ جائیں تاکہ ثبوت مل جائے کہ وہ آپ کے وفادار ہیں اگر یہ کام کر لیا آپ کے دشمن کو انہوں نے قتل کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے ثُمَّ اور اگر انہوں نے نہ کیا یہ کام اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہر صورت میں مجھے مکہ سے جانا ہے اور حجاز میں نہیں رکنا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے عبداللہ نے اب بحث کہہ رہے ہیں کہ عراق نہ جائے آپ آپ یمن چلے جائے فَإِنَّ بِحَا خُسُونًا وَشُعَابَ چونکہ یمن کے اندر یا شعابہ یمن کے اندر خُسونِ قلے ہیں بہت بڑے 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 تاریخی قلے ہیں یمن کے اندر ان قلوں میں سے کسی کے اندر جا کر پناہ لے لیں آپ پناہ گزی ہو جائیں وَشِعَابَ وَشِعَابَ وَشِعَبَ شِعَبَ یعنی درے ایسے درے جن کے اندر وہاں جگہ چھپنی کی ارد کے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اندر تنگ درے ہیں جسے شیب کہتے ہیں ایسی شیب میں جا کر آپ چھپ جائیں وَحِيَ اَرْضٌ عَرِضَةٌ طَوِيلًا اور یمن بہت وسی سرزمین ہے بہت پھیلی بہت سرزمین ہے کوفہ چھوٹا ہے یمن وسی رقبہ ہے وَتَبُتَّ دُعَاتَكَ عبداللہ ابن عباس کو جواب دیا اے چچا کے بیٹے اے عبداللہ ابن عباس خدا کی قسم میں جانتا ہوں میں آگاہ ہوں تُو ایک شفیق نصیحت کرنے والا مہربان آدمی ہے اور ہمدردی کر رہا ہے تُو میرے ساتھ آپ جو اظہارات کر رہے ہو یہ ناسے ہو تُو اور شفیق ہو مہربان ہو ہمدرد ہو میرے اور اسی ہمدردی کی بنا پر مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں وَلَاكِنِّ اَزْمَعْتُ وَأَجْمَعْتُ عَلَى الْمَصِیر آپ کا مشورہ نصیحت ہمدردی کی بنیاد پر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں آگاہ ہوں آپ کی خالصانا نیت سے آپ کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں برخلاف عبداللہ ابن زبیر کے کہ وہاں امام نے نہیں کہا یہ مخلصانا و ناسیانا نصیحت ہے وہاں پر امام نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے میں جلدی مکہ سے نکلوں دشمن کے نرگے میں چلا جاؤں تاکہ ان کے لئے مکہ خالی ہو جائے لیکن عبداللہ ابن عباس کو یہ نہیں کہا عبداللہ ابن عباس کو کہا بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں یہ بات دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مکہ میں روکیں یا عراق نہ جائیں امام فرما رہے ہیں کہ اس کی نیت خالص نہیں ہے یہ نیت خالصہ کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے لیکن بات اسی والی کر رہا ہے میں نے عزم کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے اور میں اسی راہ پر جاؤں گا اراد جاؤں گا وہ کوفہ جاؤں گا خب اب توجہ فرمائیں کہ یہاں بعض ممرخین لکھا ہے کہ یہ تین آدمی جو کچھ کہہ رہے تھے آج اگر پڑھیں ان تینوں کے مشوروں کو تو لگتا ہے کہ یہ سیاسی نگاہ سے درست مشورے دے رہے تھے امام کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں کوفہ والے غدار ہیں قابل بروسہ نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں آپ یمن جلے جائیں تو یہ درست مشورہ لگتا ہے بزاہیں چونکہ کوفہ جانا گئے اور واقعہ انہوں نے غداری کی مکاری کی دوخہ کیا اور فرید بے وفائی کی جب یہ پہلے سے نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ آپ ان کے جانب نہ جائیں خب یہاں تھوڑا سا ہمیں توقف کی ضرورت ہے وقفے کی ضرورت ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لئے یہ سب تاریخ کربلا ہے یہ واقعہ کربلا ہے سارا واقعہ کربلا منحصر نہیں ہے ان واقعات کے اندر جو روز آشور کربلا میں ہوئے ہم یہ سمجھے کہ کربلا پانی بند کر دینا یہ واقعہ کربلا ہے اور یہ ظلم ہے یہ تیر چلانا یہ واقعہ کربلا ہے شمشیر چلانا واقعہ کربلا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ امام کے ساتھ ہوا وہ نہ مسائب ہیں اور نہ واقعے کربلا ہے یہ سب کربلا ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں ایسا ہوا کیوں لوگ نہیں آئے کیوں لوگ ایسے مشورے دے رہے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے حتمی ہے میرا جانا عراق وقوفہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی آپ جو کچھ کہہ رہے ہو درست کہہ رہے ہو کوفہ والے غدار ہیں کوفہ والے مکہ رہے ہیں لیکن میں نے یہ فیصلہ اس بنا پر نہیں کیا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں توجہ فرمائیں سیاستدان خصوصاً وہ سیاستدان جس کی سیاست میں بے شک وہ خود نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی سیاست میں اللہ کا میعار نہیں ہے موجود نماز میں سجدہ اللہ کو کرتا ہے لیکن سیاست میں رخ خدا کی جانب نہیں ہے سیاست میں وہ تجربات پہ بھروسہ کر رہا ہے عوام پہ بھروسہ کر رہا ہے عوامی رجحان پہ بھروسہ کر رہا ہے عوام کے ساتھ دینے پر اعتماد کر رہا ہے چونکہ سیکلر سیاست بے دین سیاست لا دین سیاست غیر الہی سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام ساتھ دیں گے عوام ساتھ نہیں دیں گے عوام کو ساتھ لانے کیلئے کیا کرنا ہے عوام کو اپنی طرح متوجہ کرنے کیلئے کیا کرنا ہے یہ ہے سیکلر سیاست لا دین سیاست یہ برمویہ کی سیاست یہ امیر شام کی سیاست لیکن الہی سیاست میں ہدایت عوام کو ہی کرنی ہے نجات عوام کو دینی ہے لیکن میگار اللہ کے ہونے ہیں اگر ہم الہی سیاست کو دیکھیں امام نے جو فیصلہ کیا کوفہ پر بھروسہ نہیں کیا امام کو بھی کوفہ پر اعتماد نہیں تھا کوفیوں پر اعتماد نہیں تھا امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو کہ بھائیو جو تم مجھے مشورہ دیتے ہو کوفہ والے ایسے ہیں کوفہ والے انہوں نے غداری کی کس کے ساتھ کی خب میرے بابا کے ساتھ کی علی کے ساتھ کی انہوں نے غداری کی میرے بہیاں کے ساتھ کی امام مشتبہ کے ساتھ کی خب یہ میرے بابا ہیں میرے بہیاں ہیں تو میرے گھر کی بات ہے یہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی تو اس کا مجھ سے زیادہ علم ہے آپ کو آپ مجھے حوالے دیتے ہو کہ کوفہ والے ایسے ہیں کوفہ والے ویسے ہیں تمہیں کیا کوفہ کے خطوط پر جا رہا ہوں عوام نے دعوت دی ہے تمہیں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے یہ خدا کا حکم ہے یہ ہوتا ہے جب فیصلہ کرتا ہے الہی انسان کن میاروں پر فیصلہ کرتا ہے عوام نہیں ساتھ دیں گے آپ کا اب نہ دے عوام ساتھ نہیں دیتے عوام ساتھ نہیں دیں گے تو کیا میرا فریضہ ٹل جاتا ہے میرا ذمہ ساکت ہو جاتا ہے بری ہو جاتا ہے چونکہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا بس فساد و ظلم سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے میں بری و ذمہ ہوں یعنی میرے اوپر وظائف تاریخ کرنے والے عوام ہیں عوام نے امام کو بتانا ہے کہ امام آپ کیا کرو اس وجہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس ناسحانہ بات کی ہے مشفقانہ بات کی ہے ہم دردی صاف نظر آ رہی ہے خلوص نظر آ رہا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے آگاہی نہیں ہے الہی میار نہیں ہے تیرا تیرے سوچنے کے میاروں میں دین شامل نہیں ہے تُو صرف عبادتوں کو دین سمجھتا ہے لیکن فیصلہ میں دین کو نظر انداز کر دیتا ہے تُو نے فقط دین منحصر سمجھ لیا ہے ان رسموں کے اندر کہ آزان ہو جائے جماعت ہو جائے نماز ہو جائے یہ دین ہے لیکن اس کے بعد میں نے حمایت کس کی کرنی ہے میں نے مخالفت کس کی کرنی ہے یہاں تُو دین کو چھوڑ دیتا ہے مجھے بھی پتہ ہے میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا امام علیہ السلام مدینے سے چلے بنو حاشم کو آخری اتمام حجت کی بنو حاشم کے ساتھ آخری اتمام حجت ایک سطر میں کی خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی ابن عبی طالب الہ بنی حاشم یہ حسین کا خط ہے بنی حاشم کے نام کیا ہے کہ سب کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آجاؤ جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائے گا اور جو رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی قیامت تک عزت کا دل نہیں دیکھے گا عزت کا مو نہیں دیکھے گا والسلام خط تمام کر دیا امام امام تو خود فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا وہ مارا جائے گا لیکن جو نہیں آئے گا وہ بچ تو جائے گا لیکن عزت کا مو نہیں دیکھ سکتا عزت نصیب نہیں ہوئی اور آپ غور کریں صدیوں سے اس جملے کے بعد آج یہ جملہ سید الشہدہ علیہ السلام نے اٹھائیس رجب کو بیان فرمایا اٹھائیس رجب ساٹھ ہیجری کو آج کیا ہے تاریخ محرم آج تاریخ کے محرم کی آج اٹھارہ محرم چودہ سو سینتیس ہجری ہے اس تاریخ سے اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری سے لے کر اٹھارہ محرم چودہ سو سینتیس تک تاریخ پوری مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ جو قوم جو نسل حسین ابن علی کی راہ پر نہیں چلی اس نے عزت کا مو نہیں دیکھ رہ عزت نہیں اس کو نصیب ہوئی اگر اینی حصدہ آج شب ہی دیکھنا چاہتے ہو اپنی قوم کو دیکھ لو اپنی مملکت کو دیکھ لو اپنی ملک کو دیکھ لو کیا عزت ہے اس ملک کی کہیں کیا عزت ہے کہیں آج پاکستان کی عزت ہے دنیا کسی دنیا میں عزت ہے کرکٹر جاتے ہیں آپ کے انڈیا میں سیاہی پھینکے ان کو واپس بیچ دیتے ہیں گویلیے جاتے ہیں لاکھ مارکے ان کو واپس بیچ دیتے ہیں پاسپورٹ تمہارے پکڑے جاتے ہیں پاکستانی مجرم ہے وزرعظم امریکہ جاتا ہے تو وہاں پر اسلام آباد میں امریکی صفیر جا کر استقبال کرتے ہیں امریکہ بھی عزت ہے یہ پاکستانی لیبر کی عزت ہے پاکستانی افسر کی عزت ہے پاکستانی صفیر کی عزت ہے پاکستانی وزیر کی عزت ہے پاکستانی قوم کی عزت ہے کسی چیز کی عزت ہے اس وقت دنیا میں کسی چیز کی عزت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ عزت کے امام کا راستہ نہیں اپنایا عزت کا امام حسین ابن علی ہے عزت کا امام ہے اِنَّ دَعِي ابنَ دَعِي قَدْ رَكَزَنِي بَيْنَ السِّلَّةِ وَالزِّلَّةِ وَحَيْحَاتٍ مِنَّ الزِّلَّةِ یہ امام عزت کا نعرہ ہے کہ میں اس دوراہے پر جہاں ایک طرف تلوار و عزت ہے اور ایک طرف زندگی و زلت ہے تو میرا اعلان کیا ہے میرا مسلک کیا ہے جو علامہ اقبال کا مشروع ہے وہ مسلک ہے میرا مسلک کیا ہے ہی حات مِنَّ الزِّلَّةِ زندہ کرنا لیکن زلت کے ساتھ جو نہیں چاہتا میں زندگی بھی نہیں چاہتا زلت بھی نہیں چاہتا وزلت ہمیں زندگی نہیں چاہتا اور میرے لئے عزت کی موت بہتر ہے زلت کے جینے سے اس وجہ سے علامہ اقبال اپنی قوح کو پاکستان کو عزت کا راستہ دکھاتے ہیں کہ تیرو سناو خنجر و شمشیر امارزوس بامن میا کے مسلک شبیر امارزوس میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے امام حسین کا مسلک ہے عزت اس راہ کے اندر ہے تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کا یہ جملہ بن حاشم کے نام یہ وہ جزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ پیشنگو یہ قیامت تک جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ عزت کا مو نہیں دیکھ پائے گا آپ نہیں دیکھ پاؤ گے عراق کو دیکھ لو آج عراق آج تک عزت کا مو نہیں دیکھ سکے روزہ حسین عراق میں ہے مزار حسین عراق میں ہے لیکن راہ لوگوں کا حسین کا نہیں عزت کہاں سے آگی راہ امام حسین سے عزت آگی مزار امام عزت اسی سرزمین پر ہے لیکن حالت کیا ہے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کوفہ والوں پر آپ بروسہ نہ کریں آپ یہیں روک جائیں یمن چلے جائیں امام دو ٹوک فرمارے ہیں کہ میں نے اپنا ارادہ کر لیا ہے فرق کہاں ہے تاریخ ابن خلدون اور دوسرے فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ خب ان لوگوں نے درست مشورے دیئے تھے تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کوفہ پر بروسہ کرنا درست نہیں ہی پس ان کی بات درست نہیں کلی چونکہ کوفہ والوں نے نہیں ساتھ دیا اور آخر کار امام شہید ہو گئے نا کوفہ والے پھر بھی غلط کہہ رہے تھے ابن خلدون بھی غلط کہہ رہا تھے ابن عباس کی رائے بھی بے وزن ہیں کیوں کہ میار سیاست دنیا سے پرک رہا ہے اور خدا نبی و امام اس لیے مقرر نہیں کرتا کہ عوامی میں یاروں پر تول کر راستے اپنا ہو اور عوام کو اپنا امام مان کے تم ان کے پیچھے لگو اگر کوفہ والوں پر بروسہ کر کے امام کوفہ جاتے تو پھر امام حسین امام نہ ہوتے کوفہ کے عوام امام ہوتے حسین ان کے پیچھے جا رہا ہے جو عوام کے پیچھے جلتے ہیں وہ تو عوام ان کے امام ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو اپنا فیصلہ کر لیا اگر یاد ہو تو چھوٹے سی بات کریں بعد میں مجلس کے بعد انشاءاللہ مفصل بات سنیں گے آپ میں جانتا ہوں خدا کی قسم تو ناسے ہے خالص ہے بدنیتی سے نہیں کہہ رہا ہے ہمدردی سے کہہ رہا ہے ولیکن نہیں لیکن میں تیری رائے کا متفق نہیں ہوں ازمعتو میں نے پختہ عظم کر لیا واجمعتو میں نے پختہ ارادہ کر لیا اندرل مسیر میں نے در ہی جانا ہے فقال یمن بھی نہیں جانا مجھ بھی پتا ہے یمن وسیع ہے میں بھی جانتا ہوں یمن کیا ہے مجھ بھی یمن کی غاریں اور قلعے پتا ہیں مجھ بھی یمن کی پناہ گاہیں پتا ہیں لیکن اس وقت وقت پناہ لینے کا نہیں ہے پناہ دینے کا ہے دین کی پناہ بننے کا وقت ہے نہ اپنے لیے پناہ ڈھوڑنے کا وقت ہے کیونکہ دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے یا انسان خود پناہ لے لے یا دین کو اپنی پناہ میں لے لے اگر خود پناہ لے لیے دین اکیلا چھوڑ دیا خود پناہ میں بچ جائے گا لیکن اگر آئے اپنے آپ کو سپر قرار دے اور دین کی پناہ بن جائے دین بچ جاتا ہے اگرچہ یہ پناہ گاہ یہ جناب سیدہ سانی زہرہ کا خطوہ جو کوفہ کے بازار میں تھا اس میں یہی جملہ تھا اے اہل غدر اے اہل مکر پتہ ہے تمہیں تم نے کیا کیا ہے تم نے اپنی پناہ گاہ ڈھا دی ہے بی بی فرماتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے اپنی پناہ گاہ ڈھا دی ہے سید الشہدہ پناہ گاہ دین پناہ گاہ مسلمین چونکہ امام پناہ مسلمین ہے امام رضا علیہ السلام نے جو امامت کی تفصیل فرمائی اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ امام امام نے پوچھا وہاں مرح میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کی مجلسوں میں کیا تذکرے ہوتے ہیں ان کی ممروں میں کیا بیان ہوتا ہے لوگوں نے بتایا امامت کے چرجے ہیں امام کو بہت جلال آیا بہت ناغوار گزری میں بات کی یہ اور امامت انہیں کیا معلوم امامت کیا ہے یہ کیا جانے امامت کیا ہے پھر امام نے خود امامت بیان کی اور امامت بیان خوبصورتی کے ساتھ انتہائی زیبان داز میں امام نے امامت کی تعریف فرمائی بیان کیا میں نے ایک عشرہ پورا امام حشتم کی اس حدیث پر ہے امامت کی تفسیر پر اور وہ امامت مطرو کو محجور ہے وہ امامت پاکستان نہیں پہنچی اس امامت کو مبلغ ہی نہیں ملا ہمارے پاس صوفیوں کی امامت آئی ہے ابھی جو امامت اپنائی ہوئے ہیں مانے ہوئے ہیں ایمان بنایا ہوئے ہیں یہ صوفیاء کی امامت ہے یہ ایمہ کی امامت نہیں ہے جو امام حشتم نے بتایا یہ امامت ہے اس تفسیر امامت میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام پناہ دین ہے پناہ گاہ دین ہے اب یہاں سے سیاستدان اور امام کا فرق معلوم ہو جاتا ہے عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت کا انکار کر گی مکہ چلے گی بعض لوگ ان دونوں کو ایک جیسا قیام سمجھتے ہیں نا بہت فرق ہے امام جس دلیل سے یزید کے خلاف ہے اور عبداللہ ابن زبیر جس دلیل سے یزید کے خلاف ہے عبداللہ ابن زبیر کیوں یزید کے خلاف ہے چونکہ اسے پتہ ہے یزید بہت کمزور ہے کمزور ترین حکمران یہ ہے اور اس کے خلاف قیام کر کے فضا اس کے خلاف بنا کر میں عوامی حمایت لے کر اس کو گرایا تو میری حکومت کے چانس ہیں ورنہ میں حاکم نہیں بن سکتا وہ بس آوکت ہوتا ہے کمزور آدمی آ جاتا ہے اقتدار میں کی لابنگ کی وجہ سے اب حکومتی باتیں جب کرتے ہیں تو تھوڑی سی شیعہ کو ایسے حیرت سی ہوتی ہے اجنبیت سی کہ حکومت اور شیعہ اور ہم اور مومن اور فلاں انجمن کی بات کریں اپنے لیول کی حکومت بڑی سمجھتے ہیں ہم اپنے قد سے انجمن کی بات کریں اگر انجمن میں ایک شخص چاہتا ہے کسی انجمن کا کسی جماعت کا کسی کمیٹی کسی تنظیم کا رئیس بننا لیکن جو ابھی بنے ہوئے ہیں یہ بہت قوی آدمی ہیں بہت مضبوط آدمی ہیں اس کی شخصیت بھی مضبوط اس کے ارادے بھی مضبوط اس کے ازائم بھی مضبوط اس کے ساتھی بھی مضبوط اور کارکردگی بڑی امدہ ہے اس کی ظایرہ ایسے صدر کو ہٹانا انجمن سے آسان نہیں ہے اس کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بیزت ہوگا لوگ کہیں گے دیکھ نہیں رہا کتنا کام کر رہا ہے کتنی خدمات کر رہا ہے کتنی توردک کرتا ہے کیوں تو اس کے خلاف ہے بیزت ہونا ہے لیکن اگر ایک ایسا صدر آ جائے لابنگ کی وجہ سے انجمن کا کہ کمزور ہو نہ کردار اس کا اچھا ہے نہ کرکردگی اس کی اچھی ہے نہ سوچ اس کی اچھی ہے نہ ٹائم دیتا ہے سارا اس نے چوپٹ کر دیا جو کوئی سسٹم پہلے بنا ہوا تھا وہ سارا اس نے ختم کر دیا اب جو اقتدار کا خواہاں ہے کہ میں انجمن کا صدر بنوں اس کے لئے بہترین موقع ہے کہ یہیں بے اٹھے ہو قیام کریں کیونکہ یہ کمزور صدر ہے اس کمزور صدر کو گرانا آسان ہے مضبوط صدر کو گرانا مشکل ہے عبداللہ ابن زبیر چونکہ اقتدار چاہتے تھے اور اعلیٰ سطح کا اقتدار چاہتے تھے بہترین انہیں فرصت نظر آئی کہ یزید کمزور ہے ہر حوالے سے کمزور ہے سیاسی طور پر کمزور شخصیتی طور پر کمزور رائے کے لحاظ سے کمزور حمایت کے لحاظ سے کمزور ہر لحاظ سے کمزور ہے اور اس کمزوری سے فائدہ بھی اٹھایا عبداللہ ابن زبیر نے بھرپور فائدہ اٹھایا آدھی مملکت عبداللہ ابن زبیر نے کمزور کر لی تھی جنگ کر کے مختار جیسا سیاست مدار انسان تیز ترار انسان مختار آپ نے فلم تو دیکھی ہوئی ہے نا کہ ہر ایک کو چکر دیتے تھے وہ مختار کی مہارت تھی بہت اور سب ڈرتے تھے مختار کے اسی ساز باز سے ڈرتے تھے حامی بنا لیتا تھا فوراں یا دوسرے کوئی پاس چلا جاتا تھا جا کے فوراں معایدہ کر لیتا تھا پھر وقت آنے بے معایدہ توڑ دیتا تھا باہر کے ایک واقعی سیاست دان تھا مختار مختار جیسے انسان کو عبداللہ ابن زبیر نے شکست دی دی مصحب نے شکست دی دی مختار ہی نہیں کہا تو قتل ہو گئے پاس قامیاب سیاست کی اس نے چونکہ اس نے پتا تھا کہ یہ زمانہ بنومیہ کا کمزور ترین زمانہ ہے دو حکمران بنومیہ کے بہت کمزور رہے ہیں ایک یزید ایک آخری ان کا خلیفہ مروان اس کا نام بھی مروان تھا یہ مروان ابن حکم نہیں تھا بلکہ مروان حمار اس کا نام تھا مروان حمار گدہ گدہ مروان لقب اس کے اپنے زمانے میں ہی مشہور ہو گیا تھا مروان حمار نافہم انسان بے کفایت بے درایت بے بصیرت بے سیاست یہ حاکم بنا اور اسی کے زمانے میں بنومیہ کے حکومت نابود ہو گئی اور وہ معروف واقع ہوا جنگ کے دوران ابو مسلم نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ جنگ میں یہ مارا گیا مروان حمار مارا بھی اس طرح گیا کہ جنگ کے دوران گوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو حاجت آ گئی جنگ کے دوران گوڑے سے اترا رفع حاجت کرنے کے لئے اسی حالت میں ابو مسلم کے سپائی نے جا کر اس کو قتل کر دیا یہاں سے عربوں میں ابھی تک محاورہ ہے ضرب الوصل ہے زہبات دولت و بھبولت پوری حکومت ایک بشاپ کی نظر ہوگی اگر نہ ہوتا اس وقت سے اس کو چونکہ جب تک حاکم ہے موجود ہے تو فوج کے حصلے بلال دوتے ہیں جب وہ مارا گیا وہ فوج بھاگ گئی بندر مچی ختم ہوگیا سارا سر سے یہ دو بہت کمزور تھے اور دونوں کی کمزوری سے رکیبوں نے فائدہ اٹھایا یزید کی کمزوری سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور ماروان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا سید الشہدان علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں نہ اس لیے کہ یہ کمزور ہے اور میرے لیے اقتدار کے لیے راستہ آسان ہو گیا یزید کے زمانے میں چونکہ معاویہ مضبوط تھا میں نے اس کے خلاف قیام نہیں کیا یزید کمزور ہے تو میں فرصت مجھے ملی ہے یہ اپرچونیٹی ہے میرے لیے امام اپرچونیسٹ نہیں ہوتا امام فرض شناس ہے سامنے تاغوت قوی ہو یا ضعیف ہو موسیٰ اکیلہ ہے فرعون خدا بنا ہوا ہے نہیں کہ کمزور ہو فرعون تو موسیٰ اس کو مزا چکھائے کمزور حاکم کو مزا چکھانا تو آسان ہے فرعون کو مزا چکھانا عمل ہے سید الشہدانی اس دلیل سے قیام نہیں کیا سید الشہدان کا قیام اس لیے تھا کہ یہ فاسد ہے یہ ظالم ہے یہ ستمگر ہے یہ شارب خمر ہے شراب کھا رہے ہیں اس لیے میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں ستمگری کی وجہ سے اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں اور عبداللہ ابن عباس کی توجہ یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ رامو فرماتے ہیں چھے واق نہ ہو عوام میرے ساتھ غدار بن گائے عوام کیا امام کو مکہ میں احساس نہیں ہوا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں حاجی کریم پورے مسلمان دنیا کی کریم جمع ہو کر حج بگئی اور امام نے دعوت تھی کسی نے نہیں مانی اس کریم نے امام کی دعوت نہیں مانی تو امام کو تو پتہ چل گیا نا کہ کتنی عوامی حمایت آسے لیں عوامی حمایت پہ بھروسہ نہیں کرنا یہ وجہ ہے آج تک جو عوامی قلت عوامی کسرت عوامی حمایت عوامی مخالفت کو میریار بنا کر دین کا پرچم لے کر آ کر نگاہ عوام پہ لگی ہوئی ہیں دو چیرے ہیں ان کے جو پرچم اٹھایا ہے اس کا بھرم رکھو اگر پرچم دین کا ہے بھروسہ اللہ پر کرو اگر بھروسہ عوام پہ ہے تو پرچم اسلام کا زمین پہ رکھ دو دین کا پرچم چھوڑ دو یہ دو تضاد ہیں دین کی پرچم کے نیچے عوام پہ بھروسہ فقال لہو ابن عباس ابن عباس نے کہا فَإِن كُنْ تَسَائِرًا فَلَا تَسُرْ بِنْ نِسَائِكَا وَسَّبِيَةِكَا اگر جہنا ہی آپ نے عظم پکا ہے و ارادہ پختا ہے تو پھر خواتین اور بچوں کو نہ لے کر جائیں توجہ فرمائیں کہ دین کے میریارات کیا ہیں امام فرماتے ہیں کہ خواتین پر دین کا فریضہ آئید نہیں ہوتا کہ خواتین خدا نے کس لیے بیدا کی ہیں انسان کے دو روب ہیں عورت اور مرد اس لیے نہیں کہ مرد اصل ہے وہ عورت سانوی ایسیت رکھتی ہے دونوں برابر کے انسان دونوں برابر کے مقلب لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو نہ لے کر جائیں کیونکہ قبائلی نظام میں عورتیں کسی مارکے میں شامل نہیں ہوتی لیکن دین کے اندر عورتیں ہر مارکے کا حصہ ہیں عورتوں کے بغیر مارکہ لڑا ہی نہیں جا سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی امت بنا میں خواتین یہ گھروں میں رہتی رہیں اور آدھی امت بنا میں مرد یہ میدان میں ہو امت کے حصہ ہے خواتین امت اسلامیہ کا جوزہ خواتین مجھے در ہے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ قتل ہو جائیں گے وقال ابن عساکر ابن عساکر نے یہ جواب امام کا لکھا ہے یعنی جب ابن عباس نے اسرار کیا تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یا عبال عباس ابن عباس ہونا چاہیے تھا یہاں غلطی سے عبال عباس اِنَّكَ شَيْخٌ قَدْ قَبَرْتَ اے ابن عباس بوڑے ہو گئے ہو حوصلے پست ہو گئے ہیں میرے بھی حوصلے شک نہیں کر رہے تھے وہ وہ بیسا ہی ہوتا ہے جس انسان کے اپنی حوصلے پست ہو گئے ہیں وہ دوسروں کو یہی بچھنا دیتا ہے وہ رہنے دو آپ کیا کرنا بزرگ آدمی بوڑا آدمی اگر آپ بس میں کوئی رکھیں ایسا کام جار دو خدم چلنا ہے یا سیڑھی چیڑ نہیں ہے وہ کام کہیں مخالف ہوتا ہے یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے کیوں اس پہ دو سیڑھیا مجھے بھی چڑھنی پڑیں گی لہذا یہ کام کرو ہی نہیں اس سیرے سے آپ کہا شیخ ہو گئے ہو بڑے ہو گئے ہو بوڑے ہو گئے ہو حوصلہ نہیں رہا تمہیں اب آکے میری حوصلہ شک نہیں کر رہے فخر آجائے ابن عباس من اندہی وہو یقول ابن عباس یہ جملہ سن کر امام علیہ السلام سے دور ہوئے اور وَا حَبِيبَا یعنی روتے ہوئے پیارے ہائے پیارے حسین روتے ہوئے وہاں سے نکلے قد مرہ بھی ابن زبیر جب باہر نکلے امام حسین علیہ السلام کی گفتگو سے باہر جب گئے باہر ابن زبیر سے ملاقات ہو یبداللہ ابن زبیر سے فقالت قررت اینی کا یابن ابن زبیر یقررت اینی کا یابن زبیر حازل حسین ابن علی یخرجو الالعراق ویخلیق والحجاز اے ابن زبیر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ حسین ہے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے مکہ تیرے لیے خالی کر کے جا رہا ہے خوش آل ہو جائیں حجاز تیرے لیے خالی چھوڑ دیا اب جو مرضی ہے کر تو اس حجاز کے یہی چاہتا تھا تو یہ حسین جا رہا ہے میں نے کوشش کی رکنی کی لیکن مصمم ہے قاطع ہے اٹل ہے نہ صرف راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کے علامے اس طرح پختہ ہے اپنے عظم کے اندر وقال تبری ابو جعفر یہ روایت ابو جعفر تبری نے نقل کیا حدثنا محروض ابن منصور ان ابی مخنف لوت ابن یحییٰ قال حدثنا ابباس ابن عبداللہ ان ابدلہ ابن عباس قال اتیت الحسین وہو يخرج الى لراک فقلت له ابن رسول اللہ لا تخرج کہ ابن عباس نے کہا سید الشہدہ سے کہ اے ابی عبداللہ آپ نہ جائیے اے رسول اللہ کے فرزن نہ جائیے فقال اے ابن عباس اے ابن عباس اے ابن عباس کے بیٹے اما علمت ان منعتنی من هناکا فانمسار اصحابی هناک اے ابن عباس کیوں نہیں سمجھتا تو تو مجھے یہاں روکنا چاہتا ہے جبکہ میرا مقتل وہاں پر ہے تو کیوں نہیں سمجھتا میری بات تو مجھے یہاں روکنا چاہتا ہے میرا مقتل وہاں پر ہے میرے بچوں کا مقتل وہاں پر ہے میرے ساتھیوں کا مقتل وہاں پر ہے تو کیوں نہیں سمجھتا ہے یابن عباس تو مجھے یہاں روکنا چاہ رہا ہے فَإِنَّ مَسَعْعِ اصحابی انا میرے ساتھیوں کا مقتل وہاں پر ہے قَالَ بِسِرِّن سُرَّهُ لِي وَعِلْمٍ اُوْتِتُهُ ابن عباس نے قُلْتُ فَأَنَّا لَكِدَالِقِ ابن عباس کہتی کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کا مقتل وہاں ہے قَالَ بِسِرِّن سُرَّهُ لِي ایک راز ہے جو فقط مجھے دیا گیا ہے وَعِلْمٍ اُوْتِتُهُ ایک ایسا علم ہے جو فقط مجھے دیا گیا ہے مجھے پتا ہے میرا مقتل کہاں ہے وَفِي بَعْدِ الْقُتُبْ جَعَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عباس إِلَى الْحُسَيْنِ وَتَقَلَّمَ مَعَاهُ بِمَا تَقَلَّمْ إِلَىٰ أَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالدُّخُولِ فِي تَعْتِ الْيَزِيدِ وَسُلْحِ بَنُ عُمِيَّ بعض روایات میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مسالحت کرتے ہیں اور آپ خروج نہ کریں حکومت کے خلاف قیام نہ کریں مسالحت سے کام لیتے ہیں فَقَالَ الْحُسَيْنِ جب ابن عباس نے مسالحت کی بات کی حسین علیہ السلام نے جواب دیا حیحات حیحات یا ابن عباس اے فرزند عباس اے پسر عباس حیحات حیحات ہرگز ہرگز حسین سلوہ مسالحت کے لیے تیار نہیں اِنَّ الْقَوْمَ لَنْ يَتْرُقُونِي وَإِنَّهُمْ يَتْلُبُونَنِي اَيْنَ اَيْنَ كُنْتُو یہ قوم مجھے اپنے حال پر چھوڑنے والی نہیں ہے اور یہ میرا پیچھا کریں گے اَيْنَ كُنْتُو میں جہاں بھی ہوں حَتَّى عُبَایَاهُمْ قُرْحَن حَتَّى میں اگر جیسا تو کہہ رہے برفرض قرحل اگر میں بیعت بھی کرنوں یہ پھر بھی مجھے قتل کریں گے کیوں ابن عباس اے ابن عباس تو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے جانتے ہیں تشمن جانتا ہے مجھے تو مجھے نہیں جانتا ایک بزرگوار کے بقول انسان ایسی ہستیوں کو سید الشہدہ امیر الممنین جیسی ہستیوں کو فقط دو انسانوں نے پہچانا ہے فقط دو انسانوں نے باتیوں نے نہیں پہچانا ایک انہوں نے پہچانا ہے جو ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں اور ایک انہوں نے پہچانا ہے جو ان کی جان لینے کے لئے تیار ہیں انہی دو نے پہچانا ہے معاویہ نے خوب پہچانا ہے اس پہچان کی وجہ سے اب وہ قطعا سید الشہدہ کو زندہ نہیں چھوڑے گی قتل کرے گی کیونکہ جانتے ہیں سید الشہدہ کی روح کو جانتے ہیں عظمت سید الشہدہ کو جانتے ہیں ارادے سید الشہدہ کے سمجھتے ہیں یہ روح ہرگز تسلیم ہونے والی نہیں سید الشہدہ نے مثال بھی دی وَيَقْتُلُونِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْتَدُونَ عَلَيَّا كَمَعْتَدَتِ الْيَهُودُوِ فِي يَوْمِ السَّبْدِ کہا اے ابن عباس تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا مقابلہ اصحاب سبت سے ہے اصحاب سبت قرآن کا ماجرہ ہے قرآن کریم نے قریہ آبادی کا ذکر کیا ہے قوم کا جن کو اصحاب سبت کہا گیا ہے یعنی ہفتے کے لوگ قومِ ہفتہ قومِ شمبہ سیچوڑے والے ہم تو سنڈے والے ہیں نا آج کل یہ سیچوڑے والے تھے یوم السبت کیا کیا انہوں نے کہ ان کا نام ہی اصحاب سبت پڑ گیا چونکہ یہ اہلِ تورات تھے پیروکار تھے تورات کے موسیٰ کے اور اس وجہ سے ان کے لئے ہفتے کا دن تاتیل کا دن تھا عبادت کا دن تھا بندگی کا دن تھا کاروار کا دن کاروار ممنوع تھا جس طرح مسلمانوں کے لئے ممنوع ہے کہ جمعہ کے وقت جمعہ کی نماز جب نداء آزام کاروار ممنوع ہے وزر البی یا ایوہ الذین آمنوا اذا نوضی لسلات من یوم الجمعہ فسعو الہ ذکر اللہ وزر البی اے ایمان والو جب نداء آئے روز جمعہ کی تو جلدی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ذکر خدا کی طرف جاؤ اور بی چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو لینڈین چھوڑ دو دکان بند کر دو منع کیا ہے وزر البی ترک کرو بی وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کوئی تو گاہ گاتا ہے جمعہ کوئی تو اصل مال بکتا ہے واقعی دنوں میں تو گاہ نہیں آتا جمعہ کوئی گاہ گاتا ہے قرآن نہیں لیے قوم پہلے ذکر کی ہوئی ہے کہ وہ ہفتے والے تھے ان کے لئے ممنوع تھا شکار ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا باقی پورا ہفتہ کرو مچھلی کا شکار اور دوسری طرف سے ان کی آزمائش بدنصیبی ان کی دے گئیں گے ہفتہ پورا چھے دن یہ شکار کرتے تھے اور چھے دن مچھلی نہیں ہوتی تھی خالی پانی میں جال مارتے رہتے کیا ہاتھ آئے گا کوئی ڈڈو پکڑ دے تھے مینڈک پکڑ دے تھے اور اس طرح کی چیزیں آتھ لگتی تھے کیکڑے جب مچھلی نہیں ہے تو یہی چیزیں ہیں انہی کے لئے فتوہ منگوا لیتے تھے کہ جائز ہے کھانا کھا بھی لیتے تھے انہوں کو کیونکہ شکار تو لگتا نہیں تھا ہفتے کے دن ساری مچھلیاں گہرے پانی کی آجاتی تھی ساحل کے اوپر جس ان شکار ممنو ہوتا ہے سارے گاگ جو میں ہو ساری مچھلیاں آگئیں ساحل پہ وہ دیکھتے تھے رال ٹپکتی تھی ہاں جب ماجرہ جب شکار کی اجازت ہوتی ہے شکار نہیں ہوتا اور جب پابندی لگتی ہے سارا شکار سب نے آتا ہے وہ مچھلیاں بھی ان کو مشتہل کرتی تھی چڑھ چڑھدانی کے لئے ان کے سامنے گھومتی تھی جھومتی تھی ان کے سامنے انہوں نے تدبیر نکالی کہا کہ چکر دو اللہ کو ہافتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ دے ہافتے کے دن نالی بناتے ہیں پانی کی نیر بناتے ہیں اور آگے بڑے حوز پانی کے بنا دو اور ہافتے کے دن جا کے مچھلیوں کو ہاں کے نالیوں میں لے اور نالیاں بند کر دو پیچھے سے حوز میں رات گزاریں اور اتوار کے دن تو مچھلی پکڑنا آسان ہے یعنی فری ہے جائز ہے اتوار کے دن مچھلی پکڑو زبردست مچھلی پکڑ دیتے اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے تھے ہافتے کو تو ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی ہافتے کو فقط پھنسائیے پکڑی اتوار کو ان کو خدا نے کہا کہ دیکھو کتنے مکار ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ کریں باز ہوتے ہیں شریعت سے شریعت کو بائی پاس کرتے ہیں قانون سے قانون کو توڑتے ہیں فتوے سے فتوے کا جواز نکالتے ہیں کہا ہم نے ہفتے کو کوئی مچھلی نہیں پکڑی آپ بتاؤ پکڑی ہے کھائیے پکیے بیچیے کچھ بھی نہیں کیا صرف نالیوں میں دکیل کے ان کو ہانکے ان کو حوز میں بند کر دیا یہ اصحاب سب تھے اصحاب سب جو مکار ہیں جو غدار ہیں جو دھوکہ باز ہیں یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے برفرض یہ کہیں بھی کہ یزید کی بیعت کر لو جبرن کروالی پھر بھی گیر کے اصحاب سبت کی طرح جو ہفتے کو مچھلی گیر کے اتوار کو پکڑ لیتے تھے میں اگر تسلیم بھی ہو جاؤں یہ مجھے نہیں چھوڑنے مانے کیونکہ جانتے ہیں مجھے جس طرح سید سید ساجدین نے فرمایا دربار شام میں کہ یزید تو تخت پر بیٹھ کر کھلے ہاتھ ہیں تیرے ہمارے بندے ہوئے ہیں تیری گردن آزاد ہے ہماری بندی ہوئی ہے تیرے پوہ میں بیڑیاں نہیں ہیں ہمارے پوہ میں بیڑیاں ہیں تیرے سر پہ تاج ہے ہمارے سر پہ زخم ہیں خاک پڑی ہوئی ہے تو یہ منظر جو تو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ سر پہ تاج رکھ کے دربار میں تخت رکھ کے اور ان حوالیوں کے اندر بیٹھ کر اقتدار کے نشے میں مست ہو کے تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے سر پہ تاج ہی کیوں نہ رکھا ہوا ہوئی ہے تو بغیرت ہے اگرچہ تیرے سر پہ تاج ہی کیوں نہ رکھا ہوا ہو شخصیت تو نہیں بدلتا یہ تاج یہ رسی بھی شخصیت نہیں بدلتی یہ زنجیر بھی شخصیت نہیں بدلتی یہ توق بھی شخصیت نہیں بدلتا میں رسیوں میں بھی وہی ہوں میں رسیوں میں بھی ابن کعبہ ہوں میں رسیوں میں بھی ابن زمزم ہوں میں رسیوں میں بھی ابن انبیاء ہوں میں رسیوں میں بھی ابن رسول اللہ ہوں میں رسیوں میں بھی فلا سردار ہوں سرور ہو تیرا اور سب کا اور تو تخت کے اوپر بھی ذلیل اور رسوان امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں اور ایسا ہی ہے جنہوں نے یہ خطا کی یعنی اپنے حساب سے خطا کی امام خمینی کو محلت دی پشتاتے ہیں آج تک سب پشتاتے ہیں کہ یہ جو امام خمینی کو محلت دے دی چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا مولوی اتنا کام بھی کر جا رہے گا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کون مانتا ہے مولانا کی دور مسجد تک اتنا کسی کو امید تھی مولانا اور انقلاق مولانا اور حکومت مولانا اور نظام مولانا اور تاغوت کے ساتھ مبارزہ وہ مولانا جو خود خوش ہوتے ہیں تاغوت ان کے وظیفے لگا دیں سرکاری وظیفے سرکاری درباری وظیفے آرزو یہ ہوتی ہے کہیں بھرتی ہو جائیں آرزو یہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ تعلقات خائم ہو جائیں یہ مولانا یہ آئیے آکر شاہ بالکل امام خمینی کو سیریس لینے کے لئے تیار نہیں تھا امریکہ اسی طرح مولانا کیا کر سکتے ہیں ڈرتے تھے کہ منسٹوں سے چونکہ امام کے پیرلل کے منسٹ تحقیق چلا رہے تھے اور شاہ اور امریکہ کا سارا خوف کے منسٹوں سے تھا چونکہ ان کی پوشت روس ہے اور وہ تجربہ کار انقلابی ہیں پہلے کئی ممالک میں انقلاب برپا کر جو گئے ہیں اب ایران کو حدف قرار دیا ساری توجہ ان کی طرف تھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا پاک میں پچھتاتے ہیں کیوں محلت دی ہیں اگر وہ محلت نہ دیتے امام کو ایران میں ہی شہید کر دیتے نجف میں شہید کر دیتے پیریس میں شہید کر دیتے جہاز جس پہ واپس آئے گرا دیتے تو یہ سب کچھ ہمیں رسوائی نہ دیکھنا پڑتی پہچانتے نہیں تھے امام خمینی کو اس لیے لیکن بنومیہ امام حسین کو پہچانتے ہیں آگاہ ہیں اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ہرگز ہرگز اے ابن عباس میں جہاں بھی جاؤں یہ مجھے پیچھا کریں گے حتی تو جو مجھے لیے تجویز دے رہا ہے اس صورت میں بھی یہ دسبردار نہیں ہے کیوں؟ کہ یہ یہود کی طرح صحابہ صفت ہیں اے ابن عباس میں معمور ہوں مجھے عمر کیا گیا ہے مجھے رسول اللہ نے عمر کیا ہے مجھے اللہ کا عمر ہے تو مجھے کوفیوں میں توڑ رہا ہے مجھے اللہ کا عمر ہے یعنی ہر امام کو اللہ کا عمر ہے ہر مسلمان کو اللہ کا عمر ہے نہیں کہ امام حسین کے لیے وہ خصوصی عمر آیا کہ باقی مکہ میں رہیں کچھ مدینہ میں رہیں کچھ کوفہ میں رہیں کچھ بسرہ میں رہیں صرف یہ ایک ہستی اٹھ کے جائے اور جا کے شہد ہو جائے یہ عمر نہیں تھا عمر الہی سب کے لیے تھا کہ تابوت کے خلاف قیام کرنا ہے باقیوں نے عمر الہی پائمال کر دیا حسین ابن علی نے عمر الہی کی تعمیل کر دی ابن عباس یہ عمر تجھے بھی ہے یہ عمر مجھے بھی ہے میں امام ہوں مجھے عمر ہے رسول اللہ کی طرف سے فَقَالَ يَبْنَ الْعَمْ بَلَغَنِ أَنَّكَ تُرِيدُ الْعِرَاكَ وَأَنَّهُمْ أَهْلُ غَدْرٍ وَإِنَّمَا يَدْعُونَكَ لِلْحَرْبِ فَلَا تَعْجَلْ فَأَقِمْ سید الشہداء فرماتے ہیں لِأَنْ اُقْتَلَ فِي وَاللَّهِ بِمَكَانٍ كَذَا اَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ اُسْتُحِلَّ بِمَكَّةِ وَهَادِهِ كُتُبْ أَهْلِ الْكُوفَى وَرُسُولُهُمْ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ اِجَابَتُهُمْ وَقَامَ لَهُمُ الْعُزْرُ عَلَيَّ عِنْدَ اللَّهِ پھر ابن عباس نے اسرار کیا کہ اے حسین مجھے پھر بھی ان غداروں پر بروسہ نہیں ہے تو آپ جلدی نہ کریں آپ مقاہی میں قیام کریں سید الشہداء نے فرمایا کہ اے ابن عباس اللہ کی قسم میں اگر ایک زرابی یا ایک وجب بھی مقاہ سے باہر شہید ہو جاؤں تو زیادہ میرے لئے پسند دیدہ ہے کہ اس شہر کو میں اپنا مقتل بناوں وَحَادِهِ كُتُبْ أَهْلِ الْكُوفَى یہ اہلِ کُوفَى کی خطوط ہیں وَرُسُولُهُمْ اور یہ ان کے سفراء ہیں وَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ اِجَابَتُهُمْ اب مجھ پر واجب ہے میں ان کی دعوت کا مصبت جواب دوں وَقَامَ لَهُمُ الْغُزْرُ عَلَيَّ اِنْدَ اللَّهِ اس وقت تک کوفہ والوں کی حجت مجھ پر تمام ہے میں کیوں کوفہ جا رہا ہوں نہ ان پر بروسہ کرنے کے لئے بلکہ اللہ کی حجت ان پر تمام کرنے کے لئے کہ کل کو اگر یہ میں بھی تیری طرح سوچوں اور میں یہ کہوں کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھ دیئے تھے لیکن قابل بروسہ نہیں تھے اس لئے میں نہیں گیا کوفہ چونکہ قابل بروسہ نہیں تھے کے پاس عذر رکھتے ہیں اے پروردگار ہم نے تو دعوت دی تھی امام نہیں آئے لیکن سید الشہدان نے اس دعوت کا جواب دے کر ان کے اوپر اللہ کی حجت تمام کر دی ہے اہل کوفہ پر اللہ کی حجت تمام کر دی اور تمام بشریت پر حجت تمام کر دی فَبَقَ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ابنِ عَبَاسِ رُوِ حَتَّى بَلَّتْ لَحْيَتُهُ ان کی داڑی بھیگ گئی وَقَالَ وَا حُسَيْنَا وَا أَصَفَا اللہ حُسَيْن اور اس طرح وہ پکارنے لگے وَا حُسَيْنَا وَا حُسَيْنَا کہنے لگے امام علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ایک روایت دیگر ہے وہ روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ کُلُّ نَفْسٍ زَعِقَتُ الْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوَفُونَ عُجُورَهُمْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِنَّا 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 إِن کیونکہ قضاء الہی میں کسی قسم کی بازگرشت موجود نہیں ہے قضاء الہی ہے یہ ہونا ہے اور وہی ہوا سید شہدان علیہ السلام روانہ ہوگئے ابن عباس تمام تار ہم دردی کے ساتھ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کے لئے مکہ خالی ہو گیا عبداللہ ابن عمر اپنی مصروفیت میں مصروف رہی بہت بعد تک زندہ رہی اور عبدالمرک کے زمانے تک حجاج ابن یوسف کے ہاتھ پر بعد میں جا کر بیعت کر لی اس کے پاؤں پر بلکہ نہ اس کے ہاتھ پر روایت میں اس کے پاؤں پر بیعت کر لی عزیزان آپ توجہ فرمائیں گے سید شہدان علیہ السلام نے جو مراحل تیہ کیے قیام مقدس کربلا میں عمر الہی سے ظلم کے خلاف ستم کے خلاف فساد کے خلاف یزیدیت کے خلاف اور الہی نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دی بعد میں عمر ساتھ کے لشکر سے پالا پڑا ایک لشکر پہلے مکہ میں امام کے مقابلے میں تھا وہ لشکر جس کے آتمت تلواری نہیں تھی لیکن امام کو زیادہ دشواری یہاں پیش آ رہی تھی جو بظاہر تو دیندار تھے یا دین شناس لیکن امام نے جو کچھ ان کو بتانا چاہا انہوں نے نہیں سمجھا اور آخر کار امام مکہ سے روانہ ہوئے کہ وہ حصہ باقی رہ گیا ہے اس ماجرہ کا جو بعد میں کسی اور میٹل و مجلس میں انشاءاللہ آرز ہوگا مسید الشہداء جیسا کہ خود فرما چکے تھے جب جنابی ام سلمانی اور محمد ابن حنفیہ نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں اور پچوں کو لے کر نہ جائیں سید الشہداء نے فرمایا ان اللہ شاہ ان یرانی قتیلا اللہ کا ارادہ ہے کہ خدا مجھے مقتول دیکھیں جب بی بی ام سلمانی آرز کی کہ آپ بچوں کو لے کر نہ جائیں خواتین کو لے کر نہ جائیں سید الشہداء کا فرمانہ تھا ان اللہ شاہ ان یراہن سوایا خدا ان کو بھی اصیر دیکھنا چاہتا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے میری شہادت کا اور اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان کی اصارت کا اس کا معنی یہ ہے عزیز امان یعنی اللہ کا حکم ہے کہ میں فساد و ظلم کے خلاف قیام کروں اور میں نظام الہی کے لیے اقدام کروں اس راہ میں میں قتل ہو جاؤں اور اس راہ میں میرا خاندان اسیر ہو جائے حکم خدا ہے حکم خدا کی تعمیل میں میں شہید ہو جاؤں گا اور میرا خاندان اسیر ہو جائے گا مدینہ سے امام کو خبرتی یہ کچھ ہوگا اس کے باوجود امام مصر تھے اور کوفہ تک پہنچے کوفہ کے دو راہے پر جب کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہوا تو امام نے راستہ بدل دیا لیکن امام کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی جو متوقع تھا وہی ہوا اور امام علیہ السلام اس سرزمین پہ جہاں پہنچے کربلا میں جو وعدگاہ تھی وعدگاہ اشراک عاشقوں کی جگہ تھی سید الشہدہ وہاں پہنچے کربلا کی مٹی لے کر فرمایا اللہ کی قسم یہی جگہ ہے یہی مقام ہے یہی وعدگاہ ہے یہی مقاد ہے یہاں مشاک کے اترنے کی جگہ ہے اور پھر آشور عاشقوں کے انتہان کا دن آ گیا اور اس سے سختر آل رسول کے لیے آشور کے بعد کا مقام تھا کہ جب آل رسول کو لوٹا گیا اسیر بنایا گیا اور اسیر بنا کر اب بازاروں اور درباروں کا رخ کیا گیا بازاروں میں پہنچانے کے لیے احتمام کیا گیا کفہ سے باہر ایک مقام پر کاروان حسینی کو روک دیا گیا اور کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آل رسول کو دوبارہ سوار ہونے کا حکم ملا جب دوبارہ بی بیوں کے سواری کا وقت آیا سیر ساجدی آکے بڑھ کر بی بیوں کو سوار کر رہے تھے اور ہر بی بی کو سوار کرتے ہوئے امام کے چہرے کی رنگت بدل دیتا اور آخر میں جب جناب زینب اولیہ کو سوار کرنا چاہا امام کبھی بی بی کے چہرے کو دیکھتے کبھی راستے کو دیکھتے جناب زینب اولیہ نے سید ساجدی کہ چہرے کے تغیر کو دیکھا تو پوچھ لیا بیٹا سجاد یہ چہرے پہ کرب کیوں ہے بیٹا یہ چہرے کا تغیر کیوں ہے کیا یاد آ رہا ہے بی بی کا سوار کرنا تھا سید ساجدین کے چیخ لی فریاد بی بی نے گلے لگا لیا اور پوچھا بیٹا سجاد کیا یاد آ گیا کتنی درد مری فریاد کتنی دکھ مری فریاد یہ تو کربلاہی بھی میں نے نہیں سنی تھی جب ہر شہید کی شہادت کی خبر ملی بیٹا اس وقت میں نے یہ فریاد سید ساجدین سے نہیں سنی یہاں کیا ہو گیا اس وقت امام نے روتے ہوئے فرمایا خوپی اممہ ہمیں یہاں پر آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا ہمیں استراحت کے لیے نہیں روکا گیا تھا ہمیں اس لیے روکا گیا تھا کہ ہمارے استقبال کے لیے بازار تیار دیا جائے اور خوبی اممہ اب بازار تیار ہو گیا ہے تیاری کس طرح ہو گئی ہے کہ تمام اجنبی نامحروف اکٹھے کر دیا گیا ہیں تماشائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے لوگ استقبال آل رسول کے لیے تیار ہیں بعضوں نے لکھا ہے کہ استقبال کرنے والوں نے اپنی جھولیاں پتھروں سے بھائی ہوئی تھی کہ آل رسول جب گزرنی میں یہاں ان کا استقبال کیا جائے گیا منادی یہ کرا جیئی تھی کہ اے لوگوں بابی کا خاندہ آ رہا ہے بابی مارے گئے ہیں اور ان کا خاندہ آ رہا ہے اور پھر جب بی بی نے یہ فریان سنی تو فرمائی کہ بیٹا سجاد منزل بازار آنے دھو دنی زینے ہو جائے ہیں علی کی بیٹی جائے ہیں اور منزل بازار جائے ہیں اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ پاروان آل رسول بازار میں جا پہنچا بی بی نے بازار کا منظر لیکھا جلال آیا بی بی کو دیکھا لوگ لوگوں نے پہچان لیا اس خاندان کو جانتے تھے یہ تو کوفہ میں رہتی گئے تھے انہیں عاشنا تھے لوگ کچھ نے رونا شکل کیا جب بی بی نے ہوتا ہے یہ حال دیکھا تو فریاد کی یا اہلالکوفہ یا اہلالغدر والمکر اے غدارو اے مکارو علی کی بیٹی کا خطبہ سنو روایتوں میں ہیں کہ بی بی کی فریاد سے سننا کا جا لیا خاموش چاہیے اور بی بی نے خطبہ جاری رکھا مجلے نے خطبہ سنا مجلے کے اندر ایک نابلہ بیٹا سنو رہا تھا وہ پوچھتا ہے بلوں سے کہ تاجب کی بات ہے یہ لہجہ نسمانی لگتا ہے لیکن خطبہ میں مولا علیہ کو لگتا ہے مجھے بتاؤں کی کون خطبہ پڑھ رہا ہے کسی نے بتا دیا یہ علی کی بیٹی خطبہ رہی ہے کہنے لگا سبحان اللہ میں یہ سمجھا تھا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا اور امیر بان کر پیفہ میں خطبہ دے گیا تو علی کی بیٹی کہا گیا علی کی بیٹی ابھی میں کسیب پھر خطبہ دے گئی ہے تو کہنے لگا اے کاشریاں کے بیٹری میں بھی بولا کی ادار کی زیادت کرنا تو ساتھی نے کہا نابلہ اللہ کا شکر ادا کرتے یا کہی نہیں ہے جو منصر ہم نے پہت رہے تو نہیں دیکھ رہا تو کہنے لگا بتا تکیم نہیں کیا دیکھ رہے ہو جب اس شخص نے منصر بتایا تمامی میں نے سر پھٹ لیا منصر کیا تھا علی کی بیٹی اور ترہنہ سر ہے آت پسے گردن بھنے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی بابوں پر تباچوں کے نشان اور سروں میں خواہد ہو رہی ہے آلہ لہمت اللہ اللہ الظالمین فصویال من لذین ظالم ویمن قلبین ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم الاعزم الاعزل جلل اکرم یا اللہ 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 بحق اسماء بحق اولیاء بحق اوسیاء بحق انبیاء بحق شہداء بحق سید الشہداء فروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سق اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتام فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں علی نے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجال فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو برا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفت آرہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے گناہ سیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی اتام فرما جو مسافر ہیں انہیں صحبت و سلامتی کے ساتھ واپس پلٹا پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحبِ اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد بار شر و ولیہ سے محفوظ فرما امتِ اسلامیہ کو ظلم اسے تم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما پروردگارہ امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو مہم فرما اس کے حامیوں اور بانیوں و رسوہ فرما حزب اللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دلاز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما ملک کے ادر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوہ فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فصاب و نفات پیلانے والوں منصف نابود فرما ان کے نامیوں و بانیوں کو رسوہ فرما عزاداران سیدہ شہدہ علیہ السلام جہان کے ہی میں ہے بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں عراق میں پہرین میں شام میں لبنان میں و بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اور وردگر ربی حق محمد و آل محمد اس ملت کو بیداری و شعورت فرما ان کے اندر وحدت و انفت قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جانداز جلو فرما ہمیں حضرت کے عوانوں انصار میں سے انہیں کی توفیق نصیب فرما تمام مرہومین کے لیے بالخصوص پانیان مجلس کے مرہومین کے لیے حاضرین مجلس و مرتضرین مجلس کے مرہومین کے لیے بنخص شہدہ کے لیے و امام شہدہ حضرت امام خمین رضواللہ تعالی کے لیے سورہ فاتحہ